اچھا آج کا جو ہمارے پروگرام کا موضوع ہے وہ کچھ یوں ہے کہ جس طرح کے تمام لوگ جانتے ہیں کہ قادیانی جو ہے یہ ایک دھوکہ دہی کا نام ہے انہوں نے قرآن کے نام پر بھی لوگوں کو دھوکے دیئے حدیث کے نام پر بھی دھوکے دیئے اور ویسے بھی ہر جگہ جہاں ان کو موقع ملتا ہے یہ دھوکہ دیتے ہیں تو آج ہم نے ایک ان کے مستند جو مربی ہے اس کی ویڈیو آپ کے سامنے ہم نے پیش کرنی ہے اور اس پر پھر ہم نے ڈاکٹر صاحب کا جو تیار کردہ لیکچر ہے وہ سننا ہے تو آپ نے شاید کہ تھم نل سے دیکھ لیا ہو کہ یہ جو حدیث مبارکہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو عیسیٰ علیہ السلام ہے یہ دجال کو مقام لدھ پہ قتل کریں گے تو چونکہ نیٹ کا تھوڑا سا مسئلہ ہے اگر میں دوبارہ اس ویڈیو کو جو مجھے ڈاکٹر صاحب نے بھیجی ہے وہ آپ کے سامنے میں لگانے کی کوشش کرتا ہوں جو ہی ویڈیو چلے اس کو ملعظہ فرمائیے پھر اس کے بعد اگر ڈاکٹر صاحب اپنا لیکچر دینا چاہیں تو ڈاکٹر صاحب پہلے لیکچر دے لیں اور پھر ہم آپ کے سامنے وہ کادیانی ویڈیو پیش کریں گے جس میں وہ کادیانی مربی سرے ہم بیٹھ کر ہمیں تو یہ دھوکہ نہیں دے سکتے مگر اپنے معصوم کادیانیوں کو جو دھوکہ دیتے ہیں وہ آپ کے سامنے پیش کریں گے ڈاکٹر صاحب آپ اگری ہیں اس ترتیب سے یا آپ چینجنگ چاہتے ہیں کچھ بھی جی میرا خل یہ سب سے منحصب ہے جی ٹھیک ہے میں پہلے وہ ویڈیو چلاتا ہوں تاکہ دوستوں کو پتہ چل جائے جی رحیم السلام علیکم ورحمت اللہ ورکاتو ناظرین کیسے آپ خریش ہیں ٹھیک ہیں اس وقت میں مقام لکھ پہ ہوں اور مقام لکھ وہ جگہ ہے جہاں پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو ہے وہ دجال کو قتل کریں گے اور یہ درفت ہے اس جگہ پہ اس کو یہاں پہ آ کے قتل کریں گے اور سامنے آپ دیکھ رہے ہیں وہ مقام یہ وہ مقام ہے جناہاں پر یہ مقام ہے یہاں پر اس کو لاکر تیکھیں گے اوراں پہ ناظرین یہاں چاہتی یہ پہنچ ہے ہے یہ دکھیں یہاں دکھیں میرے زیارہ banda خ فر Bang جہاں پہ شوید بکرم 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 لجال کے بارے میں میں احمد راکھ کو بکا دوں کہ لجال جو ہے بکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے لجال کے فتنے سے حفاظت کے لئے ہمیں دعا یاد کرائی ہے اللہم اینی آود بک من اعذا بجہنم و آود بک من اعذا بقب و آود بکم من فتنة بالمصیح لجال و آود بکم من المحیاء والمامار اللہم اینی آود بکم المغرم تو بسکلی لجال جو ہے وہ قیامت کی نشانیوں میں سے نشانی ہے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحیح فرمایا کہ جو شخص سورہ کا حق پڑتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو اتنے سے افادت فرماتے ہیں تو یہ ضروری نسل ہوگا اور جب یہ آئے گا اور اس کو زمین کے فغانے اگل دی جائیں گے اور یہ پہلے مکہ میں داخل ہونے کی کوشش کرے گا وہاں پر فرشتے ہوں گے جو اس کو داخل ہی ہونے دیں گے پھر نبی میں داخل ہونے کی کوشش کرے گا وہاں سات دروازوں کے فرشتے کھڑے ہوں گے اور جو اس کو وہاں سے نکال دیں گے اور یہ پھر وہاں سے نمشک آ جائے گا اور نمشک کے اندر پھر حضرت مہدی علیہ السلام جب مہدی علیہ السلام جب میں مختصر بتا رہا ہوں وہ نمش آئیں گے اور نماز کا وقت ہوگا اللہ تعالیٰ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو نازل فرمائیں گے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو دیکھ کر یہ ایسے بھاگے گا ایسے پکلے گا جیسے پانی کے اندر نمک ڈالا جائے تو نمک پکل جاتا ہے پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس کو اس مقام پر اس گرفت کے پاس قطب کریں گے اور اس مقام پر جو ہے اس کو اس کو پھینک دیں گے یہ دجال کی کھوسی اس کے چہرے کے ہو ماتھے کے اوپر جو ہے کاف آر آر کافر لکھا ہوگا مصطبان اس کو دیکھ کے پیجان جائیں گے وہ لوگوں کو زندہ کرے گا لوگوں کو مارے گا زندہ کرے گا تو وہ شہادین سورتیں بنا کر سامنے آ جائیں گے یہ پورا منظر موجود ہے سارا حدیث میں تو اللہ تعالی ہم سب کی فاظت فرمائے دجال کی خود سلام ہم جی دوستو جیسا کہ آپ نے دیکھا کہ آپ کو مقام لدھ بھی دکھایا گیا اور اللہ کے فضل و کرم کے ساتھ آپ نے مولانا صاحب کی بات بھی سنی کتنے احسن انداز میں انہوں نے مختصر وقت کے اندر ہمیں یہ بات سمجھا دی اب ہم چلتے ہیں ڈاکٹر سید سمر رزوی صاحب کی طرف کہ وہ ہمیں اس بارے میں کچھ بتائیں احادیث مبارکہ کے حوالے سے یا جو بھی ان کے پاس معلومات ہے تو دیکھ سب میں مائی کا آپ کے حوالے کرتا ہوں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ وعلیکم اسلام رحمت اللہ وبرکاتہ ربی شرح لصدری ویسیر لی امری وحلل اکتت بلسانی افقہ قولی تمام حضرات کو میری طرف سے بہت بہت سلام آج مجھے کوئی ایکچولی نوٹس جو ہے اس ٹریم کا لیٹ ملا تو یہ میرا بڑا ہی فیورٹ سبجیکٹ ہے شاید کوئی مائی کھلا تو یہ میرا بڑا ہی فیورٹ سبجیکٹ ہے تو میں نے جتنا بھی میرے پاس ٹائم تھا تو میں نے کوئی ففٹین سکسٹین بکس میں سے ریفرنسز الحمدللہ نکالے ضروری تو چونکہ میری زندگی کے بہت بڑا حصہ ہے کہ جو اس لودھ کے پاس ہی گزرے ابھی میں آپ کو میپ دکھاؤں گا میں سعودی عرم میں جہاں پہ رہا ہوں وہ مدین کا ایریا ہے طبوک اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کا جو کنہ ہے جو قرآن پاک میں جس کا ذکر آیا ہے حضرت شویب علیہ السلام پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کا وہ حجر جس کے بارہ جو ہے وہ جس کا ذکر قرآن پاک میں بھی آیا ہے کہ اس کے بارہ چشمیں بن گئے وہ بھی سارا میں نے دیکھا ہوا ہے تو اور اسی طرح ہی اسحاب الحجر جو ہیں وہ بھی میں نے سارے دیکھو تو میری زندگی کا چونکہ حصہ گزرا تھا تو چونکہ مجھے ذرا جو اس کی رپورڈ لیٹ آئی بھیرت تو آپ حضرات لودھ کے بارے میں آپ نے ضرور سنا ہوگا کسی دروس میں یا کسی کسی جگہ آپ نے اس کے بارے میں پڑا ہوگا احادیث کا ذکر آپ نے سنا ہوگا تو چلیے میں آج آپ کو تھوڑا سا لودھ کے بارے میں بتاتا ہوں تو لودھ جو ہے یہ ہیبرو کا بیسیکلی لفظ ہے اور اس کی مختلف شکلیں جو ہیں چونکہ اس کے اوپر مختلف حکومتیں آئیں انہوں نے اپنے اپنے ادوار میں اس کا نام بدل دیا مگر اس کے بیسیک روٹ ورڈس وہی ریلام دال والا مثلاً کسی نے رکھ دیا الودھ کسی نے رکھ دیا لڈا کسی نے رکھ دیا لڈی لڈا مختلف نام بدل گئے مگر بیسیکلی اس کا جو روٹ ورڈ تھا جو اس کا مغس تھا وہ وہی رہا یہ اس قدر پرانا سٹی ہے کہ تقریباً پانچ ہزار سال سے پہلے جو ہے وہ اس کی ہسٹری ہے پانچ ہزار سے بلکہ زیادہ ہی تو اور مختلف سیولائزیشنز جو ہیں وہ یہاں پہ آکے آباد ہوئیں اور آپ میں آپ کو بائبل میں بلکہ ایک ریفرنس دکھاتا ہوں تاکہ آپ کو کچھ اندازہ ہوگا کہ اس کی ہسٹری کس قدر ایک ہواری تھے جو پیٹر جن کا نام تھا یہ بھی آپ کے سامنے شیئر ہوتی ہے تو یہ اس کو ذرا ایکسپٹ کا لی جائے گا شمس پہ جزاک اللہ تو جو لود ہے اس کی ہسٹری بہت ہی پرانی ہے یہ آپ کو ہسٹری کی بکس میں بھی مل جائے گا یہ آپ کو بائبل کے اندر بھی تو رات کے اندر بھی جتنی بھی ریلیجیس بکس ہیں وہ آپ کو مل جائے گا تو یہ ڈاکومنٹ آپ کے پاس آگے شمس پہ جزاک اس کو ایکسپٹ کر لی جائے گا پلیز تو ایک پیٹر تھے ان کے ہواری کہ وہ جو ہیں وہ علاج کیا کرتے تھے تو یہ اگر آپ بائبل کھولیں گے ایکس نائن ہے تھٹی ٹو سے فورٹی تھری اب جو پیٹر تھے ان کے بارے میں جو ہے وہ بائبل میں آتا ہے پیٹر ٹریولڈ باؤڈ دا کنٹری جب پیٹر نے ٹریول کیا اللہ تعالیٰ کے جو لوگ تھے جہاں بھی کسی عبادی میں لڈہ کے اندر اب دیکھیں یہاں پہ نام اس کا لڈہ ہے کسی جگہ پہ جو ہے وہ لڈہ آجے گا کسی علود آجے گا تو یہ نام تھوڑے سے بدل جاتے ہیں وہاں پہ پیٹر نے جو حواری تھے انہوں نے پایا کہ ایک شخص کو فالج ہوا ہوا ہے اب وہ وہاں پہ گئے تو انہوں نے کہا پیٹر سیڈ ٹو ہیم جیسوس کرائیسٹ ہیلز یو گٹ اپ اینڈ رول اپ یور میٹ تو انہوں نے اس کے اوپر کوئی دمشم جو بھی تھا وہ کیا اور وہ پیرلائز شخص جو ہے وہ ٹھیک ہو گیا تو جو وہاں کے لوگ تھے لوکل وہ سارے ہی مسلمان ہو گئے کیونکہ ہم اسے مسلمان ہی کہیں گے تو پیٹر کی یہ جو میں نے آپ کو سنایا کہ یہ بائبل کے اندر بھی لونڈ کا ذکر آتا ہے اب یہ کچھ ایسی جو ورسیز کہلیں بائبل کی ہیں کہ جس پہ آپ ایمان لانا چاہے یا نہ لانا چاہے چونکہ ہم تو پیٹر جو ٹھیک ہے مگر یہ جو ساری خصوصیت ہیں یہ تو عیسیٰ علیہ السلام کی ہیں تو عیسیٰ علیہ السلام جو ہیں وہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کی اذن سے ٹھیک کرتے تھے چلے اس سے پہلے کہ کوئی ہمارے اوپر کوئی انگری اٹھائے بہتر ہے کہ ہم تھوڑا سے اس پوائنٹ کو کلیر کرتے جائیں وہ میں صرف اس لیے لے کی آیا کہ آپ کو اندازہ ہو سکے کہ لیڈہ جو ہے یہ کوئی آج کا شہر نہیں ہے یہ مور دین فائف ہنڈرڈ ایئرز اس کی ہسٹری ہے اور اگر آپ اس کی ہسٹری پڑے تو آپ حیران ہوں گے کون کون سی سیولیزیشنز آئی اور انہوں نے اپنے اثار چھوڑے ایک آیت میں لے کی آیا فورٹی نائن کی آپ نے کہا مور دین فائف ہنڈرڈ نہیں سوری فائف تھاؤزن جزاک اللہ پانچ ہزار پانچ سو تو بہتر غالباً کچھ اس طرح کی فگر ہے تو اس کی جو ہسٹری ہے وہ پانچ ہزار سال سے زیادہ ہے جو میں نے پیٹر کی بات کی تو میں وہ پوائنٹ کلیر کرنا چاہ رہا تھا کہ عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے غور کیجئے گا کہ عیسیٰ علیہ السلام کے جتنے بھی موجزے تھے وہ بیزن اللہ تھے موتا کو زندہ کرتے تھے لیپروسی کا علاج کرتے تھے لیپروٹک کا پیداشی اندے کا علاج کرتے تھے بیزن اللہ اللہ کے ازن سے یہ ہمارا ایمان ہے جی اس لیے کوئی ہمارے طرف اس سے پہلے کہ انگلی اٹھائے گے جی یہ پیٹر کو بھی وہی خصوصیہ دے رہے ہیں مقصد صرف یہ تھا کہ پیٹر لڈا گے تھے کہتے ہیں کہ مجھے تو اس چیز کا بیلہ میں جو تم کھاتے اور گھروں میں زخیرہ کر لیتے ہو جن چیزوں کا میں تو وہ بھی بتا دیتا ہوں تمہارے لیے اس چیز میں بہت سی نشانیاں ہیں تو آپ نے دیکھا کہ جو لڈا یا لڈا اس قدر پرانا سٹی ہے کہ یہ تقریباً تمام ریلیجیس بوک میں اس کا ذکر کیا ہے تو چلیئے میں آپ کو ایک میپ دکھاتا ہوں تاکہ ہم میپ سے تھوڑا سا آگے بڑھ سکیں تو میپ کے اوپر ذرا غور کیجئے گا میپ یہ آپ کے سامنے انشاءاللہ بھی شیئر ہو جائے گا تو اس میں آپ ذرا غور فرمائیے گا اس میں میں نے دکھایا ہے سعودی عرب عراق مصر سودان ایتوپیا اغمانستان پاکستان تو ہم میں اس کو انشاءاللہ بڑا کرتا جاؤں گا اور ہم جا کے لڈ یا لڈا جا کے انشاءاللہ ہم لینڈ کریں گے اب لڈ بیسیکلی ایک سٹی ہے کہ جو اسرائیل میں ہے اور یہ یرشلم سے تقریباً تھرٹی سکس کلومیٹر ہے اور میں چکے اس سے چند تھوڑے سی فاصلے پہ میں نے اپنی زندگی گزاری تو اس کے کچھ چلیں یہ ذرا میپ آپ شیئر کر لیجئے گا تو انشاءاللہ میں آپ کو میپ کے ذریعے پہلے لود لے کے چلتا ہوں ہم وہاں پہ انشاءاللہ جو ہے وہ لینڈنگ کریں گے تو یہ جو نقشہ ہے اسے میں تھوڑا سا بڑا کرتا جاتا ہوں تاکہ آپ کو کچھ تھوڑا سی اورینٹیشن ہو چکے ہو سکے کہ ہم کہاں پہ لینڈ کرنے والے ہیں تو حضرات دیکھئے سعودی عرب آپ پہنچ چکے ہیں سعودی عرب کے اوپر دیکھئے عراق ہے شام ہے اسی طرح آپ آگے جائیے لبنان ہے اور آپ کے سامنے اب اسرائیل آ چکا ہے اسرائیل کی شکل دیکھئے ایک خنجر کی طرح ہے ایک آپ دیکھیں نیچے نوک ہے اوپر سے پھیلا ہوا ہے یہ ہے وہ خنجر جو عربوں کی پشت پہ اسے کھوب دیا گیا ہے جسے ہم کہتے ہیں کھوبا دیا گیا ہے یہ وہ خنجر ہے جسے آپ غور سے دیکھ لیجئے کہ یہ خنجر اسرائیل کا خنجر ہے اور یہ عرب کے چھاتی یا سینے کی اوپر اسے وہاں پہ اس کو گھبو دیا گیا ہے میں اب آپ کو آگے لے کے چلتا ہوں اسرائیل میں ہم داخل ہو چکے ہیں اس طرح میڈیٹریلین سی تھا اوپر آپ کو کبرس نظر آ رہا ہے لبنان ہے بیروت ہے دمشق ہے امان ہے اردن ہے دائیں طرف آپ کے ایراک ہے بغداد ہے کوئیت ہے تو یہ نقشہ آپ کے سامنے بہت زیادہ ایویڈنٹ ہے حضرات اس وقت ہم اسرائیل میں لینڈنگ کر رہے ہیں اسرائیل میں آپ دیکھیں ہم یوروشلم دیکھ رہے ہیں اوپر اور یہ بیرے سبہ ہے نہیں بیرے سبہ سوری اور یہ غزہ کی پٹی بھی آپ کو نظر آ رہی ہے جو آپ اکثر نیوز کے اندر سنتے ہیں ہم تھوڑا سا اندر چلے جاتے ہیں تالعویو ہم پہنچ چکے ہیں تالعویو کے بارے میں بھی آپ کافی ساری چیزیں جانتے ہیں پھر ایک جینوی عویو بھی ہے جو کہ لٹل رشیہ کلاتا ہے وہ بیرہ لے کر لیدہ بحث ہے اس وقت ہم یوروشلم کے پاس پہنچ چکے ہیں یہ آپ کو یوروشلم نظر آ رہا ہوگا یہ میں آپ کو اس لیے دکھانا چاہ رہا ہوں کہ ہمیں اندازہ ہو سکے کہ لودھ کی ہسٹری ہی پرانی نہیں ہے بلکہ یہ نقشے کے اوپر بھی یہ بڑی سٹریٹیجک ایک جگہ کو جا کے گھیرتا ہے یہاں پہ اس کے اراؤنڈ ہی بہت سارے انبیاء کرام آئے ہیں آپ یوروشلم سے نیچے دیکھیں آپ کو شاید ایک جگہ نظر آ رہی ہو الخلیل کے نام سے میں اسے تھوڑا سا اوپر کر دیتا ہوں حبرون الخلیل یہ ہے جی وہ جگہ جہاں پہ سینکڑوں ہزاروں لکھوں انبیاء کرام جو ہے نا ایک لاکھ چوبیس ہزار انبیاء کرام میں سے بہت بڑی تعداد بہت بڑی تعداد یہاں پہ مدفون ہے یعنی اتنی بڑی کہ اگر آپ ایک گیس بھی کسی کا لگا لیں کہ آپ ویسے گیس لگا دیں کہ وہ کہاں مدفون ہے آپ کہہ دیں جی الخلیل ایون یوسف علیہ السلام جن کو مصر میں دفنایا گیا تھا ان کی بارڈی کو بھی یہاں پہ منتقل کیا گیا تھا بہرحال اس کے اندر اختلاعہ مصرف نہیں جا سکتے آپ اوپر آجائیے تیل ایویو کو دیکھئے یافو ہے یہ یہ یافو سے میں آپ کو آپ سکس اور فور تھٹی ون مارکنگ کے درمیان غور کیجئے گا اس کے درمیان ریشون تسیون بھی ہے یہ سارے ہیبرو کے جو ہیں وہ الفاظ ہے حضرات اس وقت ہم انتہائی لودھ کے پاس پہنچ چکے ہیں دیکھئے اب میں آپ کو لودھ کے پاس لے آیا ہوں یہ ہے جی فورٹی فورٹی تھری مارکنگ کے مشرق کی طرف دیکھئے یہ ہے جی ایل او ڈی لاغ یا اس کا نام ہے لودھ یہ لودھ جو ہے یہ یوروشلم سے یوروشلم سے تھٹی سکس کلومیٹر صرف دور ہے یہ اس قدر نزدیک ہے میں اب آپ کے سامنے یوروشلم بھی لے آیا ہوں اگر آپ یہاں سے ٹریول کریں اور آپ مکہ بین ریوت کی طرف جائیں ادھر سے چھوٹا سا پاڑیوں کا سلسلہ کراس کر کے آپ لودھ کے مقام تک جو ہے وہ پہنچ سکتے ہیں آپ نے دیکھا اس نقشے کے اندر میں دوبارہ آپ کو دکھاتا ہوں کہ یہ کہاں پہ واقعہ ہے یہ وہ جو خنجر ہے جو میں نے ابھی بتایا تھا شام جس کو میں نے اس دن بھی ہم لوگوں نے ایک سٹریم کی تھی کہ یہ سعودی عرب کے ایکچلی مشرق کی طرف ہے اگر آپ سعودی عرب میں کھڑے ہوں آپ کے جو دائیں بازو ہوگا وہ عراق اور شام کو ریپریزنٹ کرے گا بائیں بازو جو ہوگا جو یونان بلغاریا انکرا ترکی استمبول تو وہ ویسٹ کلاتا ہے اس دور میں اس کو اگر آپ انگلیش میں پڑھنا چاہئے تو لیوانٹ کے نام سے آپ پڑھ سکتے ہیں ل ای وی اے انٹی تو حضرات آپ نے دیکھا کہ جو ہے وہ لودھ جو مقام ہے بہت پرانی ہسٹری ہے انتہائی سٹیٹیجی کس کا مقام ہے آپ دیکھ سکتے ہیں میں دوبارہ لودھ کے مقام پہ گیا ہوں یہ ہے جی وہ لودھ اب میں آپ کو وہ ابھی جو ہم نے جو ابھی شمس بھائی نے آپ کو ایک ویڈیو بھی دکھائی تو میں آپ کو تھوڑا سا وہ بھی دکھا دیتا ہوں دوبارہ کہ وہ کیا چیز تھی جو وہ ہے اسے ہم کہتے ہیں جی لودھ کا گیٹ یہ ہے وہ لودھ کا گیٹ اگر آپ آج بھی جائیں لودھ یہ مقام جو ہے یہ بقیدہ اس کی مارکنگ کی گئی ہے حدیث کے حوالے سے ہسٹری کے حوالے سے آپ کو اس کے اوپر ایک نیلی سی پٹی بھی نظر آ رہی ہے میں اس کو ذرا انلارج کرتا ہوں یہ جو پٹی ہے اس کے اوپر یہی لکھا ہوا ہے کہ یہاں پہ جو ہے وہ دجال کو عیسیٰ علیہ السلام اس مقام کے اوپر اس کو قتل کریں گے تو آپ نے یہ دیکھ لیا کہ یہ ہے جی وہ مقام اچھا اب یہ جو لودھ ہے اس کو پھر جو مرزا صاحب نے اس کو کس طرح سے استعمال کیا وہ آپ کو سب کو پتا ہے تو وہ کہتے ہیں کہ جی نہیں یہ بلکہ لودھ ہانا ہے لودھ ہانا وہ انشاءاللہ شمس بھائی کی جو ہمیں اس کے بارے میں بتائیں گے چلیں میں اب آپ کو انڈیا لے کے چلتا ہوں جو لودھ ہانا جو سٹیٹ ہے ادھر چلتے ہیں کہ وہاں پہ کیا ہو رہا ہے مرزا صاحب اپنے کسی جگہ پہ لکھتے ہیں وہ بھی شمس بھائی ہمیں بتائیں گے انشاءاللہ تو لودھ ہانا وہ کہتے ہیں جی جو لودھ ہانا کا لودھ ہے نا لودھ ہانا وہ ایکچولی اس سے مراد وہی لودھ ہے کہ جو احدیث میں آیا ہے یہ ہے جی وہ لودھ ہانا لہور سے اگر آپ جو ایسٹ ساؤت کی طرف آئیں آپ دیکھ رہے ہیں جالندر ہے امرت سر نظر آ رہا ہے آپ کو چندی گر نظر آ رہا ہے یہ ہے جی لودھ ہانا تو میرا خیالہ یہ شیئر ہو چکا ہوگا انشاءاللہ تو ہم لودھ ہانا کو بڑا کرتے جاتے ہیں یہ ہے جی وہ لودھ ہانا جہاں پہ مرزا صاحب جو ہے وہ یہاں پہ آگے کافی عرصہ بھی ٹھہرے رہے اور انہوں نے ایک بڑی مشہور کتاب بھی لکھی ایزالہ اوہام جی بالکل ایزالہ اوہام تو انہوں نے اس کے اندر بھی لودھ کے بارے میں جو بڑی دو نمریاں جو لکھی ہوئی ہیں تو یہ ہے جی وہ لودھ انڈیا کا جس کو مرزا صاحب نے کہہ دیا کہ جی یہ لودھ ہانا جو ہے لودھ ہے یہ وہی بات آگی وہی تماثیل اور وہی ان کی ساری جو کہانیاں ہیں تو حضرات آپ نے دیکھا میں تھوڑا سا ذرا اس کو سمیٹھ دوں آپ نے دیکھا کہ لودھ کی ہسٹری بہت پرانی ہے لودھ ہر کسی عرب کے اندر جہاں پہ میں جو کہ لودھ کے پاس ہی رہا ہوں تو یہ اتنا کو عام نام ہے کہ بچے بچے کو پتہ ہے اگر آپ کسی کو کہے نا کہ فین لودھ لودھ کہاں ہے تو وہ آپ کو اسے بتا دے گا ہناک یار یہاں پہ ابھی اس طرف تمہیں نہیں پتہ لودھ کا کہ لہور اس طرف ہے لودھ اس طرف ہے تو یہ لودھ اس قدر مشہور اور اتنا عام فہم ہے لوگوں میں عرب کی دنیا میں جبکہ مرزا صاحب نے اس کو نام دے دیا اپنے لودھانہ صاحب کا تو اب میں آپ کو تھوڑا سا جو ہے وہ حدیث کی طرف بھی لے کے جاؤں گا ابھی ہم نے دیکھا کہ بائبل کے اندر بھی اس کا ذکر تھا وہ بھی میں نے آپ کو دکھایا تو عیسیٰ علیہ السلام کی آپ نے آج بھی پڑھی اب میں میرے پاس ٹائم ذرا شار تھا تو مجھے یہ میرا بڑا ہی زیادہ فیورٹ سبجیکٹ ہے تو لودھ کا جو خاص طور پہ میں اس کے لیے سات حدیثیں جمع کر سکا سیونٹین بکس میں سے الحمدللہ ایک جو حدیث ہے وہ چونکہ اردو میں بھی ہے تو میرا ٹرینڈ نہیں رہا تھا چونکہ انگلیش جو ہے وہ زیادہ انگلیش کا ہے آئی وز ناٹ بون نوی دے انگلیش سپون بگر یہ ہے کہ انگلیش میں زیادہ تر آپ کو بکس میں آسانی ہوتی ہے اچھا جی سنن نبی دعوت کی حدیث ہے فور تھری ٹو ون میں اس کی چین نہیں پڑتا آگے چلتے ہیں جی اور کیجئے گا اس کے ایک لفظ پہ تو وہ کہتے ہیں صحابی زاکرہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الدجال دجال کے بارے میں صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہتے ہیں کہ اگر میں تمہارے درمیان ہوا اور دجال آیا اس کا ظہور ہوا پھر تو میں کافی ہوں اس کے لئے دونکم تمہاری بجائے میں ہی کافی ہوں اور اگر ایسے کبھی ہوا کہ میں تمہارے درمیان مجود ہی نہ ہوا پھر تو ہر شخص کو اپنا اپنا نفس دیکھنا پڑے گا اپنے نفس کی حفاظت کرنی پڑے گی میں تو آپ لوگوں کو ساری انفرمیشن دے کے جا رہا ہوں ٹھیک ہے جی سارے سائنز ہیں انہی چیزوں کا ہی لوگ انکار کرتے ہیں اور اس کو عجیب و غریب سے نام دیتے تھے ہیں دجالیت وغیرہ تو کہتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم واللہ خلیفہ تیالا کل مسلم تو یہ بڑا ہی خوبصورہ جملہ ہے یہ بڑا ہی دل کو لگتا ہے ہمارے وہ کیا کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی ذات میری غیر مجودگی میں بھی ہر مسلمان کو میری طرف سے کفائد کر جائے گا یعنی کہ میں مجود تو نہیں ہوں گا تمہارے درمیان مگر میری غائبانہ مجودگی بھی ایک حاضری کے برابر ہوگی بڑا ہی پیارا جملہ جی عربی کا یہ جو مولانا قاسم صاحب اس کو سمجھتے ہیں کہتے ہیں کہ جو بھی پالے اسے تو چاہیے کہ وہ سورہ قحف کی شروع کی جو آیات ہیں وہ اس کے اوپر پڑے کیوں؟ کیونکہ وہ شروع کی جو دس آیات ہیں وہ تمہارے تمہیں اس فتنے سے بچا لیں گی کل نا ہم نے کہا تو اے نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم کتنا عرصہ رہے گا یہ کہا چالیس دن اب ایک بڑا ہی زبردست نکتہ ہے یہ اس نکتے پہ میں نے بڑی زیادہ ریسرچ کی عربوں سے بھی پوچھا سائنٹسٹ سے بھی پوچھا بڑے عجیب و غریب قسم کے حقائق ہیں بڑے ہی عجیب و غریب قسم کے آپ نے شاید وہ پہلے نہ سنے ہو انہوں نے کہا کہ ایک آپ کو پتہ ہی ہے کہ امریکہ میں ایک بہت بڑا سسٹم لانچ کیا گیا ہے جو کہ اسمان تک پہنچ گئے ہیں اس کے جو پولز لگائے گئے ہیں تو ان پولز کے ذریعے دنیا کے موسموں کو کنٹرول کیا جا رہا ہے اس وقت اگر وہ چاہتے ہیں کہ جی لاہور میں بارش ہو جائے وہ ان کے کنٹرول میں اس وقت بھی بہت ہی بڑا سسٹم لانچ کیا گیا سنیے گا یومن یومن کا سنے دن اس کا جو ایک دن ہوگا ایک سال کے برابر تین دنوں کی بات ہوگی ایک دن جو ہوگا گزرے گا تو ایک سال کے برابر ہوگا و یومن کا شہری یومن ایک مہینہ پھر ایک دن کے برابر ہو جائے گا جمعہ تک سائر ایام تکا ایہ کم پھر جو ایک دن ہے وہ ایک جمعہ کے برابر ہو جائے گا دوبارہ سنیے اس کا جو دن ہے وہ امینڈمنٹ ایسی کرے گا کائنات میں جیسے امریکہ نے اپنے پولز لگائے ہوئے ہیں اور وہ میں بتاتا جاؤں کہ وہ آئینو سفیر تک پہنچ چکا ہے اور اگر آپ اس کے اندر جو کہ کچھ لوگ پاکستانی بھی ہیں یا عرب بھی ہیں وہ دنیا کے موسموں کو اس وقت کنٹرول کر رہا ہے آئینو سفیر کے ذریعے آپ کو پتا ہے کہ فضاء کی سات لیئرز ہیں اس میں ایک آئینو سفیر ہے آئینو سفیر میں جب پول کے ذریعے کرنٹ کا فلو کیا جاتا ہے تو بادل بنتے ہیں بادل بن کے ان کو آرڈر کیا جاتا ہے کہ تم لاہور میں برسو تم لندن میں برسو تم ریشیا میں برسو حال ہی میں کہا جاتا ہے کہ جو سنامی آیا تھا وہ اسی سسٹم کا نتیجہ تھا واللہ ہو عالم آگے چلتے ہیں جی کہتے ہیں پہلے تو اس کے جو تین دن تھے ایک دن سال کا ایک دن مہینے کا ایک دن جمعے کا باقی کے دن تمہارے جیسے ہی ہوں گے صحابہ کرام کو اس پہ تشویش گزری کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک دن سال کا گزرے ایک دن مہینے کا یہ تو آج وہ لوگ کے جو ان چیزوں سے اٹیسٹ ہیں اور امریکہ کا جو سسٹم ہے اس کو ڈیلی اگر آپ پڑھیں تو آپ کا معلوم ہوگا یہ بلکل سچی باتیں ہیں فَقُلْنَا صحابہ کرام کہتے ہیں یا رسول اللہ حَازَ يُمَ اللَّذِكَ سَنَةٍ اَتْتَقْفِينَ فِيهِ سَلَاةَ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ تو یا رسول اللہ یہ کیا معاملہ ہوا ایک سال میں جو ہم دن رات کی نماز پڑھیں گے ایک سال تو بہت لمحہ ہوگا صبح سے شام تو ہماری ایک نماز قفایت کر جائے گی یہ نہیں سمجھ جائی کوئی بھی تو آپ نے ایک انتہائی جیسے کہتے ہیں جوامِ القلم تھے آپ نبی علیہ السلام تو آپ نے کہا نہیں کوئی ایسی بات نہیں اس کی ایک قدر ٹھہرحالہ اندازہ کر لینا اور اس اندازے کے مطابق نمازیں پڑھتے رہنا کوئی ایسا ایشو نہیں جیسے آج بھی آپ کو پتا ہے نارت پول چھے مہینے کا دن ہے رات ہے سات پول بھی چھے چھے مہینے کا ہے اندازہ لگایا جاتا ہے مکہ کے مطابق یہی چیز آپ نے اس وقت ہمیں بتا دی تھی دیا کرنا دیکھیں جی حدیثوں کے اندر کس قدر خزانے موجود ہیں یہ میں کہتا ہوں ہم بڑے ہی خوش قسمت ہیں کہ ہمیں نبی علیہ السلام سچے موتی دیکھے گئے ہیں سچے موتی کہتے ہیں پھر اس کے بعد کیا معاملہ ہوگا جی پھر عیسی علیہ السلام آئیں گے جو مریم کے بیٹے ہیں تو اب دمشق کا جو ایک منارہ ہے اس کے بہت ہی قریب کچھ لوگ یہ کہہ بیٹھتے ہیں کہ جی وہ منارے کے اوپر ان کا نزول ہوگا یہ انتہائی جو ہے نا وہ غلط بات ہے اندہ کا جب بھی لفظ آتا ہے تو اس کا مطلب ہوتا ہے نیر تو اس لیے آپ ہمیں ذہن میں رکھنا چاہیے کہ اس کا مطلب ہے نیر منارہ منارے کے اوپر نہیں آئیں گے وہ دمشق کہتے ہیں تو وہ اس کو پا لے گا اس کے آگے ہو جو ہے وہ مفول بھی ہی آ جاتا ہے کون ہے وہ وہ ہے انٹی کرائسٹ وہ ہے دجال تو وہ اس کو جو بھی میں نے آپ کو ایک باب اللودہ دکھایا تھا اور اسی کے بارے میں اوپر پلیٹ بھی لگی ہوئی ہے نیلے سے رنگ کی وہ ہی باب اللودہ ہے فا یا قتلو ہو تو عیسیٰ علیہ السلام اس کا قتل کر دیں گے سنن ابھی دعود میں سے یہ میں جو ہے وہ حدیث لے کے آیا ہوں تو آپ نے حضرات دیکھا کہ اصل میں لودھ کیا ہے اس کا نقشے کے اوپر کیا جو ہے وہ اس کی لوکیشن ہے اس کے بارے میں میرے پاس سیون حدیث ہیں مگر اس میں سے میں نے ایک ہی شیئر کی آپ کے ساتھ تو اب میں تھوڑا سا آپ کو مزید جو ہے وہ لودھ کے بارے میں بتاتا جاتا ہوں کیونکہ آج ہمارا ٹاپک ہی لودھ ہے لودھ ایک قدیم شہر ہے یہاں پر پانچ ہزار دو سو پچاس سال قبل مسیح ضروف بھی پائے گئے ہیں جو اس بات کی طرف اشارہ کرتے ہیں کہ زمانے قدیم میں بھی یہاں بادی موجود تھی تاہم تاریخ میں اس کا سب سے پہلا ذکر پندرہ سو قبل مسیح کی مصری تاریخ میں کیا گیا تاریخ کے سفر کے دوران اس شہر پر کئی اقوام کا قبضہ رہا اور فاتحین نے اس کو کئی نام دیئے مختلف ادوار میں یہ یہودیوں مسیحوں مسلمانوں کی سرگرمیوں کا مرکز بنا رہا چھ سو چھتیسی عیسوی میں حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ انہیں جو فلسطین پر قبضہ کیا تو یہ شہر بھی فتح ہوا اور اس کا نام کیا رکھ دیا جیسا کہ آپ نے پہلے دیکھا تھا لڈا اس طرح مختلف نام اس کے بدلے گئے مگر اس کا جو مغز ہے وہ ہی رکھا گیا بات ازاں سلیپی جنگوں کے دوران یہ شہر مسلمانوں سے چھن گیا یہ شہر برطانوی راج کا بھی حصہ رہا اور اس دوران اس کا نام تبدیل کر کے لڈا جو کہ میں نے ابھی آپ کو دکھایا تھا بائبل کے اندر بھی ایک ایکٹ کے اندر رکھ دیا گیا تہم جب انیس وٹالیس میں اسرائیلیوں نے عربوں کو شکست دے کر اس شہر کو فتح کر لیا جیسا کہ ابھی آپ نے نقشہ میں دیکھا کہ یہ اسرائیل کے اوپر ساؤت ویسٹ کی طرف ہے اس شہر کا نام ایک دفعہ پھر سے دل کر دیا اور اس کا پرانا نام یہودی نام لودھ دے دیا آپ نے دیکھا حضرات میں نے اپنے شروع میں کہا کہ لودھ ہیبرو نام ہے یہودیوں کے ساتھ یہ بڑی مناسبت رکھتا ہے تو انہوں نے اس کا نام ہی بدل دیا انہوں نے اس کا نام رکھ دیا لودھ تو یہ ایک چھوٹا سا انٹروڈکشن تھا لودھ کے ساتھ اور میں نے کوشش کی کہ ایک حدیث بھی لے آؤں باقی ساتھ حدیث بھی میرے پاس موجود ہیں کوئی صاحب چاہیں تو اس کا لنک بھی مل سکتا ہے پھر ہم نے نقشہ کے اوپر دیکھا لودھ ہانا کو بھی اور مجھ سے بہتر شمس بھائی ہمیں بتائیں گے کہ یہ لودھ ہانا جو ہے اس کے بارے میں کیا کچھ کہتے ہیں مرزا صاحب تو کچھ حضرات نے ہمیں ریکویسٹ بھی کی کہ اس کو تھوڑا سا انگلیش میں بھی ہمیں بتا دیں جس میں میرے خود اپنے ریلیٹویس بھی ہیں تو میں پھر اس کو تھوڑا سا انگلیش میں بھی کنوے کر دوں تاکہ ہمارا میسج کم از کم آگے پہنچ جائے تو آپ انگلیش پہ گور نہ کیجئے گا میسج پہ گور کیجئے گا جی ڈاکٹر صاحب بہت بہت شکریہ آپ نے بہت ہی یقین کیجئے اگر میں اس پہ پرمائم کرتا تو یقیناً اس لیول کا نہ ہوتا اور آپ نے بہت زبردست لکے سے یہ بات سمجھائی ہے اور مجھے اتنا نہیں پتا تھا کہ آپ اتنی ڈیٹیل میں چلے جائیں گے ماشاءاللہ آپ کو بہت قبول فرمائے میں دوستوں کو بتاؤں کہ میں نے آج ہی ڈاکٹر صاحب سے ذکر کیا تو مجھے نہیں پتا تھا ڈاکٹر صاحب نے اپنی مصروفیات جو ہیں وہ ترک کی یہ میں کہا رہا تھا کہ بڑا زبردست آپ نے ڈیپلی سمجھا دیا دیکھئے جو کچھ بھی ہو حکومتیں آتی رہیں جاتی رہیں جو کچھ بھی ڈاکٹر صاحب اگر جہاں میں غلطی کروں تو مجھے چونکہ اگاہ کر دیجئے گا میں اس میں شرم محسوس نہیں کرتا اس سے پہلے کہ غلط بات لوگوں کے پاس چلی جائے اگر میری درستگی ہو جائے تو وہ زیادہ بہترہ تھا کہ لوگ غلط بات نہ سنیں تو ڈاکٹر صاحب حکومتیں آتی رہی جاتی رہیں مگر مقام جو ہے نا وہ تبدیل نہیں ہوتا وہ اپنا وہی رہتا ہے لدھ کا نام جتین دفعہ مرضی تبدیل ہو مگر لدھ جہاں پہ اصل میں ہے وہ وہی رہے گا تو جس طرح آپ نے دو تین ان کے نام بتائے بڑا اچھا کیا بڑی تفصیل بتائی اور میں سمجھتا ہوں چونکہ اتنا ڈیپلی سمجھانا یہ جو ہمارے بھولے بھٹکے قادیانی ہیں جن کو ان کے بڑوں نے اور اس کے بعد ان کے جو مربیان ہیں پیڈ انہوں نے بھی اسے رستے پہ لگایا ہوا ہے تو چلیے میں ایسا کرتا ہوں کہ سب سے پہلے اپنے تمام ناظرین کو وہ ویڈیو دکھاتا ہوں جس میں یہ مربی دیکھیں پوری دنیا کے سامنے بیٹھ کے کس طرح جھوٹ بول رہے ہیں اور کس کے کہنے پہ جھوٹ بول رہے ہیں یہ مرزا غلام احمد قادیانی کے کہنے پہ جھوٹ بول رہے ہیں کیونکہ اس نے حدیث کا جو مغز ہے حدیث کی جو بات ہے اس نے اس کو پھیرا ہے اس کو تبدیل کیا ہے اور پھر آگے سے ریزن دیکھئے گا جو وہ مربی دے گا تو میں ریکویسٹ کرتا ہوں امران جٹ صاحب سے اگر وہ میری بات سن رہے ہیں تو وہ بھی پروگرام میں آ جائیں تو جٹ صاحب میں ویڈیو لگاتا ہوں اس کے بعد پھر میں آپ کو ایک دو سکین بھی لگاؤں گا اس ویڈیو کے بعد تاکہ آپ کو پتا چل جا کہ قادیانی کتب کے اندر یہ باتیں کس طرح داخل کر دی مرزا قادیانی نے اور بچارے مسروم قادیانی جو نا کتابیں پڑھتے ہیں جنہوں نے کبھی کوشش ہی نہیں کی کہ ہم دیکھ تو لیں یہ لدھ ہے کہاں پہ ہے ایکشلی معاملات کیا ہیں انہوں نے نہیں دیکھا تو برحال ہم ویڈیو دیکھتے ہیں ہم مہترم قادیانی نے پہلے برحال کیا کیوں نہیں قادیانی میں لیا اس کے پسر منظر تقصیل کیا ہے اللہ علیہ وآلہ اچھا سوال ہے موقع کی مراثبت سے انہوں نے پوچھا ہے مہترم قاضر صاحب سے درخواست کریں یہ اس سلسلے معارض یہ ہے کہ اللہ تعالی نے حضرت مسیح معاود علیہ السلام کو الہامر فرمایا تھا کہ تیرے عشار پر اور لدھیانے کے زبر کو ہم نے بابرکت کر دیا حضرت مسیح معاود علیہ السلام نے جو ایک خدای تفہیم کے تحت آپ قادیان سے لدھیانہ تشریف لے گئے اور وہاں آپ نے اپنے سارے بیعت کرنے والوں کو دعوت دی تھی اب اگر ہم غور کرتے ہیں اس ساری پیشگوئی پر کہ اس کا پسر منظر کیا تھا لدھیانہ اس وقت لاہور کے بعد متحدہ پنجاب کا سب سے بڑا شہر تھا اور یہ سنتی اعتبار سے ایک مرکز کہلاتا تھا ہر طرف سے یہاں پہنچنا آسان تھا اور جہاں جہاں سے بھی صحابہ چاہتے بڑے آرام سے وہاں پہنچ سکتے تھے ایک تو ظاہری وجہ یہ تھی اور دوسری ایک اہم وجہ یہ تھی کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ایک پیشگوئی فرمائی تھی کہ جب امام مہدی اور مسیح ماؤد علیہ السلام آئیں گے وہ دجال کو لد کے بابو لد لد کے اندر جو ہے وہ اس کو قتل کریں گے یہاں قتل سے مراد کوئی جسمانی قتل نہیں تھا نہ دجال کوئی جسمانی اور مادی جسم تھا جس کو قتل کیا جائے یہ ایک عقیدے اور نظریے کا خیال تھا ایک دھوکے پر مبنی خیال تھا ان لوگوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ اور خدا بنائے ہوا تھا اور مسلمانوں نے اس کو آسمان پر بٹھائے ہوا تھا یہ سب سے بڑا اس وقت کا فتنہ تھا دجالی فتنہ اس کو کہہ لیں جو ساری دنیا میں پھیلا ہوا تھا اور اس کا مرکز جو تھا وہ اس وقت لدھیانہ تھا اور لدھیانہ ہی اس پنجاب کا وہ پہلا شہر تھا جہاں پر گرجہ بنایا گیا اللہ تعالی نے مسیح معاود علیہ السلام کے ذریعہ 23 ماہ 1889 کو جماعت احمدیہ کی بنیاد رکھ کے یہ ثابت کیا کہ یہی وہ دمات ہے اور یہی وہ مسیح معاود علیہ السلام ہے جو کہ آگے ساری دنیا میں قتل دجال کا قام کریں گے اور یہی وجہ تھی جس کا کہ باب لدھ پہلے ہم بچپن میں یہاں سفر کیا کرتے تھے تو وہ جلندر سے بس جاتی تھی لدھیانہ تو وہ مخفف میں پکار رہا ہوتا تھا لدھ جان والے آجاؤ لدھ جان والے یعنی لدھیانہ جانے والے آجاؤ تو مجھے بڑا اچھا لگتا تھا کہ یہ رسول اللہ علیہ السلام کی ایک پیشگوئی کو کس طرح سے یہ سادگی کے ساتھ یہ بیان کرتا جا رہا ہے جبکہ اس کے خواب و خیال میں بھی نہیں کہ ایسے کوئی پیشگوئی ہوگی ایک تو بات یہ ہوئی دوسری ایک اہم بات یہ ہے کہ لدھیانہ وہ جگہ ہے جہاں اٹھارہ سو نوے اور اکانوے میں حضرت مسیح معاود علیہ السلام نے ایک مارکت العراہ کتاب لکھی اس کا نام ہے ازالہ اوہام وہ لدھیانہ کا ایک محلہ اکبال گنچ ابھی تک وہ ہے وہاں پہ حضرت مسیح معاود علیہ السلام کا قیام تھا اور بڑی زخیم کتاب آپ نے لکھی جس میں ہر لحاظ سے عیسیٰ علیہ السلام کی وفات کو ثابت کیا دجال کی حقیقت کو ثابت کیا اور یہ بتایا کہ اسلامی نکتہ نظر سے عیسیٰ علیہ السلام ایک نبی تھے اور وہ وفات پہ گئے ہیں نہ تو وہ اللہ ہیں اور نہ ہی وہ آسمان پر اس جسم کے ساتھ زندہ ہیں اور نہ وہ دوبارہ واپس آئیں گے ہر لحاظ سے آپ نے اس کو مکمل کیا اور وہ جو کتاب تھی وہ ایک مارکت العراہ کتاب تھی اور وہ ایک سنگے بھیل تھی جس نے عیسیٰ علیہ السلام کی وفات کو ثابت کیا اور دنیا کے سامنے یہ ظاہر ہو گیا کہ عیسیٰ علیہ السلام فوت ہو گئے اس لیے بھی لدھیانہ کی ایک اہمیت تھی اور تیسری بات اس میں یہ تھی کہ الحق لدھیانہ جو مناظرے وہاں پر ہوئے غیر احمدیوں کے ساتھ محمد دستار مطالوی صاحب بھی پہنچے اور بھی کہیں پہنچے یہ بھی ایک فیصلہ کن مناظرے تھے جی ڈاکس صاحب آپ نے دیکھا کہ یہ جو مربی بات کر رہا ہے یہ ان کا مستند مربی ہے کوئی عام نہیں ہے جیسے میرا کزن آ جاتا ہے یا ایک وہ کٹا تحقیق آ جاتے ہیں یہ تو بڑے چھوٹے چھوٹے لوگ ہیں نا ان کی تو کوئی آٹے میں نمک کے برابر بھی حیثیت نہیں ہے یہ جو ہے یہ ان کا مستند مربی تھا اور جو سوال کا جواب دے رہا تھا ڈاکس صاحب ابھی آپ نے جو حدیث مبارکہ پیش کی اس میں آپ نے یہ ذکر کیا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اگر وہ میرے ہوتے ہوئے ظاہر ہوا تو اس کے لیے میں کافی ہوں اور اگر وہ میرے بعد ظاہر ہوا تو ڈاکس صاحب جس طرح یہ کہتے ہیں کہ یہ عیسائی پادری جو ہیں یہ دجال ہیں یہ یہودی دجال ہیں تو یہ قومیں تو اس وقت بھی مجود تھی جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ فرما رہے تھے کہ اگر وہ میرے ہوتے ہوئے ظاہر ہوا ابن علانہ صاحب اسلام علیکم ورحمت اللہ وآلہ وسلم ورحمت اللہ وبرکاتہ کیسے مزاگے اللہ کا شکر اللہ کا شکر آپ سنائیے ڈاکس صاحب کا لیکچر تو بڑا زبردست تھا اس پہ اگر کچھ کہنا چاہیں اس کے بعد پھر یہ جو ویڈیو ہے اس پہ کچھ کہیں بھائی ڈاکٹر صاحب کا امیرہ تو خیالتا ہے عمران جڈ صاحب کا ہے لیکن یہ ہے کہ ماشاءاللہ ڈاکٹر صاحب کا میں نے پروگرام سن لیا اب اسے جو پروگرام تھا تو اس کے بارے میں مجھے تو کچھ بتانے کی ضرورت نہیں ہے جو آپ نے بتایا ہے سننے والوں نے سنا ہے وہی کافی ہے لیکن اس سے مجھے دو چیزوں کا بڑی یعنی کہ بہت بازہت ہو گئی ایک تو یہ کہ قادیانیوں نے جو لدیانہ کو لدھ بنایا نا آپ نے غور نہیں کیا ہوگا اس کے لئے حوالہ کنڈیکٹر کا دیا کہ کنڈیکٹر جو آواز لگاتے تھے تو وہ کہتے تھے لدھ جان والے آجاؤں اور وہ لدھ جان والے جو ہے وہ وہاں پر اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ لدھ جان لدیانہ سے لدھ جو بنا ہے اس کے لئے کنڈیکٹر کا حوالہ ہے بات نہیں وہ کنڈیکٹر مسلمان ہوگا یا ہندو ہوگا نہ کوئی قرآن نہ کوئی حدیث نہ کوئی تاریخ نہ کوئی عالم بس کنڈیکٹر نے کہہ دیا تو لدیانہ سے لدھ بن گیا دوسری بات یہ ہے کہ میں اس صاحب کے آدھی بات سے اتفاق کروں گا پوری سے نہیں لیکن آدھی بات سے ان کا اتفاق کروں گا اور وہ آدھی بات یہ ہے کہ نبی علیہ السلام نے یہ نہیں فرمایا کہ ایک دجال آئے گا بلکہ آپ نے فرمایا کہ تیس دجال آئیں گے ٹھیک ہے تو اتنی بات تو کنفرم ہو گئی کہ ایک دجال لدیانہ گیا تھا اگرچہ یہ اس کو مسیح موہود کا ہے یہاں یہ غلطی کر رہا ہے مسیح موہود نہیں تھا وہ دجال جو ہے لدیانہ گیا تھا یہ ان تیس دجالوں میں سے ایک دجال تھا یہاں تک میں ان کے بات کے ساتھ اتفاق کروں گا پھر آگے جا کر کے جو عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے وہ صلیب کو توڑیں گے تو یہ کہتا ہے کہ صلیب کو توڑنے سے مرادی ہے کہ باطل نظریات اور ہم بھی کہتے ہیں کہ لیکن صلیب کو حقیقی طور پر توڑا جائے گا سلیب کو توڑیں گے اور مقصد یہ ہوگا کہ صلیب کے مطالق جو عیسائیوں کے نظریات یہ ختم ہو جائیں خنزیر کو واقعہ تن قتل کریں گے مقصد یہ ہوگا کہ یہ لوگ خنزیر کھانا چھوڑ دیں اور دجال کو قتل کرے گا تو اب ان لوگوں نے یہ کہا کہ حضرت مسیح موہود آئے اور انہوں نے عیسائیت کے خلاف بات کی اور انہوں نے یہ کہ صلیب کو بھی توڑ دیا اور انہوں نے باطل نظریات کو بھی توڑ دیا حالانکہ حدیث میں اگر ہم دیکھیں تو حدیث میں یہ آتا ہے کہ دجال کو قتل کرنے کے بعد فیوریہو دمہو میں پریشان تھا کہ نبی علیہ السلام نے اتنی وضاحت کیوں کر دی کہ وہ اپنے آلہ قتل پر ان کو خون بھی دکھا دے گا کہ یہ دیکھو میں نے قتل کر دیا ہے تو یہ خون بھی دکھا دے گا آج مجھے سمجھ میں آ گیا کہ قادیانیوں کو یہ خون دکھا جائے گا کہ عیسائی علیہ السلام جو قتل کریں گے وہ واقعی اس کو جسم میں قتل کریں گے اور وہ خون ان کے آلہ قتل پر لگا ہوا ہوگا تو اسے کہتے ہیں کہ سور کی جب موت آتی ہے تو وہ قبرستان کا رخ کرتا ہے تو مرزے کی جب موت آگئی تو اس نے رخ کر لیا لدیانہ کی طرف یہ چونکہ ایک دجال تھا لیکن چونکہ اس سے بڑا دجال آنا تھا اس لئے اس کے لئے کسی مسیح کی ضرورت نہیں تھی وہ مولانا بٹالوی ہی ان کے لئے کافی تھے تو اللہ تعالیٰ نے وہ کام جو بڑے دجال کے لئے عیسیٰ علیہ السلام سے لینا تھا وہ کام اللہ تعالیٰ نے مولانا محمد حسین بٹالوی اور اس وقت کے علماء سے لے لیا انہوں نے وہاں کے مناظروں کے بھی ذکر کیا ہے تو مناظروں میں اس کو جو ذلت اور رسوائی ہوئی تو یہ اس کی موت ہو گئی اور پھر جو انہوں نے ازالہ اوہام کتاب لکھی ہے تو یہ اللہ نے ان کو ایسا رسوہ کرنا تھا تاکہ رہتی دنیا تک اس کی رسوائی چلتی رہے بڑی زخیم کتاب لکھی ہے اور بڑی قابل قدر کتاب لکھی ہے یہ ازالہ اوہام آج تک مرزائیوں کا شلوار اتار رہی ہے تو اتنی باتوں سے تمہیں اتفاق کروں گا پھر نبی علیہ السلام نے فرمایا اگر میرے زمانے میں آ گیا تو میں اس سے خود قتل کر دوں گا اور خود تمہارے لئے کافی ہو جاؤں گا لیکن اگر بعد میں آ گیا تو پھر یہ ہے کہ تم میں سے ہر شخص اپنا ذمہ دار ہے تو معلوم ہوا کہ جو نبی ہوتا ہے نبی کے ہاتھ سے ہی اللہ تعالیٰ اس کو قتل کریں گے اور قتل کر کے اس کا خون لوگوں کو دکھائیں گے لیکن یہ اس دجال اکبر کے بارے میں ہے ان چھوٹے موٹے دجالوں کے لئے مولانا محمد حسین بٹالوی تو بہت بڑی بات ہے ان کے لئے ہمارے ڈاکٹر صور شمس الدین صاحبی کافی ہے بہت شکریہ علامہ صاحب آپ نے بھی تفصیل سے بات آگے سمجھا دی یہاں میں علامہ صاحب کی بات کو آگے بڑھاتے ہوئے یہ کہنا چاہوں گا کہ دیکھئے آپ لوگوں سے جو یہ خاص کر کے وہ ہمارے ایک قادیانی حضرات جو بچارے ان مربیان کے پیچھے لگے ہوئے ہیں ان کی باتوں کو وہ حق سخت سمجھ لیتے ہیں یہ بات ذہن میں رکھئے یہ تو پیڈ مربیان ہیں ان کو تو روٹی روزی کا انگل سلسلہ لگا یہ ایسا ہی کرتے ہیں مگر خدارہ میری آپ سے یہ ریکویسٹ ہے کہ آپ خود بھی تو کچھ سوچئے آپ خود بھی اگر آپ اس ویڈیو کو دیکھتے جو میں نے آج آپ کے سامنے پیش کی ہے تو آپ سرچ کرتے دیکھتے کہ حدیث کے اندر کیا لفظ موجود ہیں کیا اللہ کے نبی نے فرمایا ہے پھر آپ خود دیکھتے مقام لدھ کہاں پہ ہے یہ ہمیں کس لدھانا کی طرف لے کے جا رہے ہیں میں نے جو اوپر تھم لیں لگایا تھا اس پہ میں نے ایک مرزا قادیانی کا ہی شیر لکھا ہوا تھا تو اس میں یہ ہے کہ یہ میرے پاس اربائین کتاب ہے آپ کو نظر آری ہے اس میں سے میں پیج نمبر ہے سیونٹی ایٹ تو توفہ گولوڑیا کتاب کا نام ہے مرزا کہتا ہے کیوں چھوڑتے ہو لوگو نبی کی حدیث کو کیوں چھوڑتے ہو لوگو نبی کی حدیث کو جو چھوڑتا ہے چھوڑ دو تم اس خبیث کو تو اب قادیانی حضرات خود توجہ فرمالیں کہ مرزا قادیانی خود کہتا ہے کہ جو چھوڑتا ہے تم بھی اس کو چھوڑ دو بلکہ جو چھوڑتا ہے چھوڑ دو تم اس خبیث کو اس خبیث کو چھوڑ دو اب یہ دیکھیں حدیث کو کون چھوڑ رہا ہے کس نے حدیث کی باطل تعویل کی ہے اور آپ کو ایک غلط ریک پہ چڑھا دیا ہے تو اس پہ غور کیجئے ڈاکٹر سمر صاحب نے آپ کو بہت تفصیل سے سمجھایا یہاں میں آپ کو ایک بات بتاؤں قادیانی حضرات تعویلات کے ماسٹر ہیں مگر جو ابھی مولانا صاحب نے بات کی میں ان کی بات کو کاٹ نہیں رہا میں ان کی بات کو پیچھے نہیں پھینک رہا مگر یہاں پر زیادتی ہوگی چونکہ ہم تو ویسے آپ کو پتہ اپنے اس سٹیم یارڈ کے ذریعے کسی بھی مسئلہ کو پرموٹ نہیں کرتے ہم صرف اور صرف ختم نبوت کے حوالے سے اور رد مرضیت کے حوالے سے آپ سے مخاطب ہوتے ہیں مگر چونکہ آج مولانا صاحب نے بات کر دی ہے اور بڑی زبردست بات کی ہے کہ بڑے دجال کے لیے تو واقعی حضرت عیسی علیہ السلام کے بارے میں اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ علیہ وسلم کا فرمان مجود ہے مگر چھوٹے دجال کے لیے اپنا مولانا صاحب نے کہا محمد سین بٹالوی یہاں میں اضافہ کر دوں نہیں یہ بات یاد رکھئے گا کہ علماء لدھیانہ جو تھے جن میں اکثریت علماء دیوبند کی تھی اس کے ساتھ علماء بریلوی بھی تھے اور ساتھ مولانا محمد سین بٹالوی جن کا نام آتا ہے مولانا صنع اللہ امرسری کا نام آتا ہے تو میں چاہتا تھا کہ یہ بھی مولانا صاحب برا نام بنائیے گا کہ ان حضرات کا بھی نام لینا ضروری ہے علماء دیوبند کا بہت بڑا اس میں میں نے جو بات کی نا کہ مولانا محمد حسین بٹالوی رحمت اللہ کا نام لیا تھا اس لئے میں نے ان کا نام لیا اور میں نے یہ بات کی کہ مولانا محمد حسین بٹالوی اور دوسرے علماء یہ بات میں نے کی ہے اچھا ٹھیک ہے ٹھیک ہے ماظر چاہتا ہوں چلیں برعال میں ابتہ دیتا ہوں چونکہ یہ جو ہے نا کتاب روحانی ان کی قادیانی خزین جل نمبر چار ہے اس کے اندر مباسہ دیلوی بھی ہے جو بشیر بپالی صاحب کے ساتھ ہوا اگر آپ اس کو پڑھ کے دیکھیں تو بشیر بپالی صاحب نے کڑاکیں نکال دی مرزا قادیانی کے تو اس میں یہ مباسہ دیلی بھی ہے اور یہ کسی کے اندر یہ مباسہ لدھیانہ بھی ہے تو چلیے ہم اپنے کسی اور ساتھی سے لیتے ہیں مولانا صاحب محضرت میں نے وہ سہت نہ سنا ہو آپ کے لفظ شمس بھائی ایک مجھے پلیس گئے جیے گا مجھے جی رکھ سار جی جی سوری میں نے آپ کو خانفہ انٹرپٹ کر دیا تو ایک پوائنٹ مجھے جو ہے نا وہ ذہن سے نکل گیا کہ لدھیانہ جو نام ہے یہ پڑھا کیسے تو میں آپ کو اس کا میپ ذرا دوبارہ شیئر کرتا ہوں تو اس وقت میرے ہاں جی ذہن سے نکل گیا کہ لدھیانہ اس کو کہتے کیوں ہیں لدھیانہ آپ یہ ذرا میپ جو ہے اس کو ایکسپٹ کر دیجئے گا یہ میں آپ کو ایک میپ دکھا رہا ہوں اوپر لیفٹ سائٹ پہ جو ہے وہ اغوانستان آ جاتا ہے اوپر یہ دیکھیں قابل نظر آ رہا ہوگا آپ کو قابل ہے پارک ملین نورستان اور یہ عشقت کھا یہاں یہ نیچے میں آپ کو دکھاتا ہوں جی لدھیانہ یہ آپ کے سامنے لدھیانہ ایک ایریہ آ گیا کافی بڑا تو اصل میں ہوا کیا کہ یہ لدھیانہ جو ہے یہاں پہ ایک بہت بڑا آپ کو یاد ہوگا کہ سلطان جو خاندان تھا وہ یہاں پہ حکومت کر رہا تھا ان کی حکومت تھی تو ان کے اندر پانچ خاندانوں نے حکومت کیا ان میں سے تو ایک لدھی جو ہیں جسے باہر اللدھی کہا جاتا ہے خان لدھی وہ اغوانستان سے ایکچلی آئے تھے یہ جو آپ کو یہ جو ہے نا جہاں پہ لدھیانہ نظر آ رہا ہے جس کا بہت بڑا ایریہ ہے یہ لدھیانہ آپ کی سامنے آگیا ہے یہ لدھیانہ اور جالیندر چندیگاڑ پنجاب امرتسر یہ سارا یہ سارا جو ایریہ ہے یہاں پہ پانچ خاندانوں نے حکومت کی ہے جن کو سلطان جو ہے ان کو ڈائنیسٹی کہتے ہیں پانچ خاندان تھے جو آخری خاندان تھا اس کا نام تھا سید کہہ لیں گا سید کہتے تھے انہیں سید ڈائنیسٹی پانچ میں خاندان میں جو نہیں سوری جو چوتہ خاندان تھا پانچ میں خاندان جو ہے وہ بہارول لوڈی جو ہے وہ اقمانستان سے اس نے آکے یہاں پہ رول کیا قبضہ کیا اس کا نام پڑ گیا لوڈی آنا لوڈی کا آنا کہا جاتا ہے اردو میں لوڈی کا آنا مگر اصل میں لوڈی مطلب ہے وہاں جو بہارول خان لوڈی تھے اور آنا کا مطلب سنسکرت میں ہوتا ہے ٹاؤن تو لوڈی کا شہر اصل میں اس کا یہ مطلب تھا لوڈی کا شہر جو کہ یہ پھر انہوں نے جو ہے وہ اپنا مرزا صاحب نے اس کا فائدہ اٹھایا اور یہ تقریباً چودہ سو اکاون سے لے کے چودہ سو چھبی تک لوڈی ڈائنیسٹی نے وہاں پہ حکومت کی ہے یعنی کہ جو دیلی سلطانیت کلاتا تھا اس میں پانچ خاندان تھے چوتھا سید یا سعید ڈائنیسٹی تھی ان کو بہارول خان لوڈی جو آئے ہیں کابل سے انہوں نے آکے قبضہ کی ہے اور انہوں نے پھر سینکڑوں سال اس کے اوپر قومت کی ہے تو لوڈی کا آنا یا لوڈی کا ٹاؤن یا سٹی تو یہ میرے ذہن سے نکل گیا تھا تو یہ مجھے ابھی جو مرانہ صاحب نے ذکر کیا تو ذہن میں آیا جزاک اللہ جی ڈاک صاحب بہت بہت شکریہ میں بھی آپ کو ایک آدھیانی کتب سے دو سکین دکھاتا ہوں جس کے اندر مرزا صاحب کا جھوٹ جو ہے وہ آپ تمام لوگ دیکھیں گے کہ چونکہ میرے سامنے تو وہ چون موبائل سے میں دیکھ رہا ہوں جس ساتھی کو وہ سکین پورا نظر آئے وہ پڑھے کے سنا دے یہ دیکھئے ایک سکین میں لگاتا ہوں پہلے اس کو دیکھ لیجیے یہ آگیا یہ لکھا ہے اور آگے یہ کٹا ہوا ہے وہ سکین کا جو آ رہے اس میں نظر نہیں آ رہا میں وہ سکین سے ختم کر دیتا ہوں وہ جو آ رہے میں نے کوئی بات نہیں کوئی بات نہیں نیچے اردو میں ہے سب سے پہلے جس شہر میں لوگوں نے میری بیعت کی اس کا نام لدیانہ ہے یہی وہ پہلی سرزمین ہے جس میں شریر نفس لوگ میری احانت کے در پہ ہوئے جب کلی صداقت کی اشاعت کے ذریعے مخلصین کا بیعت بی اشاعت الحق المبینی یہ عربی ہے اور عربی میں نیچے ترجمہ ہے بی اشاعت الحق المبینی کہ مخلصین کا بیعت کرنا ملعون دجال کے قتل کا ایک ہتھیار ہوا حدیث میں اسی طرف اشارہ کیا گیا ہے کہ مسیح دجال کو ایک ہی وارث سے باب اللد پر قتل کرے گا بی ضربت الواحدہ کہ جیسا کہ اہل دانش پر یہ عمر مخفی نہیں ہے کہ لد لفظ لدیانہ کا ہی مخفف ہے معلومات ہے وہ کنڈکٹر بھی کوئی قادیانی تھا جی اچھا ہے مولانا صاحب دیکھیں یہ مرزا صاحب جو بھی آپ نے پڑھا ہے کہ اہل دانش کا یہ خیال ہے کہ لد جو ہے وہ لدیانہ کا مخفف ہے کیا آپ نے آپ نے یا ہمارے بڑوں نے کبھی ہمیں یہ بات بتائی تھی کہ حدیث کے اندر جو یا کسی بھی ہمارے مرزا قادیانی سے پہلے جتنے مفسرین محدثین سارے گزرے ہیں کیا کسی نے اس سے مراد لدیانہ کو لیا ہے مراد لینا تو دور کی بات ہے یہ تو آج تک مفسرین اور محدثین کیا کسی ادنا سے ادنا مسلمان کے وہم و خیال میں بھی نہیں آیا اور جیسا داکٹر صاحب نے ثابت کیا ہے ایک حدیث پیش کر کے بھی کہ وہاں پہ جب صحابہ نے پوچھا ہے کہ وہ جو نماز کا ہوگا سلسلہ وہ کیسے ہوگا تو اس میں بھی دیکھے رسول اللہ علیہ وسلم لدھ کا ذکر فرما رہے ہیں اس وقت تو شاید ہی اگر داکٹر صاحب درستگی کر دے گئے پتہ نہیں اس وقت لدھیانہ شاعر تھا بھی کہ نہیں تھا ہمیں تو اس کا پتہ بھی نہیں ہے تو دیکھے کس طرح یہ اپنی کتابوں میں دجل دیتے ہیں فریب دیتے ہیں چلیے ایک اور حوالہ لگاتا ہوں اس کو بھی ذرا منحظہ فرمائیے جی میں اس کے بارے میں شمس بھئی یہ ہے کہ لدھی جو ہے یہ چودہ سو اکاون میں آئے ہیں اس سے پہلے اس کا نام کچھ اور ہوا کرتا تھا جب بحرور لدھی خان آیا ہے نا پھر اس کا نام بدلا ہے ہاں جی لدھی آنا لدھی کا شہر اور انہوں نے تقریباً چودہ سو پچاس سے پندرہ سو تئیس تک حکومت کی ہے اور جو وہاں پہ دہلی سلطانیٹ تھا اس کی پانچ بھی لڑی ہے پانچ بھی ڈانیسٹی تو یہ تو حدیثوں کے اندر لدھ جو ہے اس وقت تو یہ شہر کا نام ہی نہیں تھا کوئی بھی لدھ نہیں آنا یہ تو بعد میز کا نام پڑھا ہے جزاک اللہ ویسن ڈاکٹر صاحب اتنا فرق بھی نہیں ہے آپ نے لدھ آنا کہاں ہے اور وہ لدھ جانا کہتے ہیں بس صرف آنے جانے کا فرق ہے بسی چیزیں اچھا جی یہ وہ جو میں اس حوالہ پڑھنے سے پہلے وہ جو کتاب ہے روحانی خزائن جل نمبر اٹھارہ کے اندر کتاب ہے عربی میں ہے اور جو میں نے آپ کو ترجمہ پیش کیا ہے یہ اسی کا ٹرانسلیٹ کر دیا انہوں نے قادیانی جماعت میں اردو اور عربی کٹھی جو میں نے آپ کے سامنے پیش کیا ہے تو اردو ڈیشن کا صفحہ نمبر ایک سو تیس ہے میں نے کہا کوئی قادیانی یہ نہ کہے کہ ہمیں بتایا نہیں گیا یہ وہی مشہور و معروف کتاب ہے جس کے اندر مرزا صاحب نے یوزے آصف کا قصہ بھی لکھا ہوا ہے تو چلیے یہ اوزالہ حام کا حوالہ ہے جو میں نے آپ کے سامنے پیش کیا ہے یہ بھی پڑھ لیں تھوڑا سا پڑھ لیں جہاں پہ لدو غیرہ کے ذکر ہے وہ دیکھ لیں ذرا آپ یہ سارا پڑھ دیں اچھا پھر فرمایا کہ جس وقت مسیح اپنا سر جھکایا گا تو اس کے پسینے سے اب آگے وہ اسی کے نیچے آ رہا ہے اور جب اوپر کو اٹھایا گا تو بالوں سے خطر پسینے کے چاندی کے دانوں کی طرح گریں گے جیسے موتی ہوتے ہیں اور کسی کافر کے لئے ممکن نہیں ہوگا کہ ان کے دم کی ہوا کہ ان کی دم کی ہوا پا کر جیتا رہے بلکہ فیل فور مر جائے گا اور دم ان کی حد نظر تک پہنچے گا پھر حضرت ابن مریم علیہ السلام دجال کی تلاش میں لگیں گے اور لد کے دروازہ پر جو بیت المقدس کے دیہات سے ایک گاؤں ہے اس کو جا پکڑیں گے اور قتل کر ڈالنیں گے اچھا جی اس کے آگے نیچے ایک اور بھی بات لکھی ہے کہ آگے نے لکھا کہ یہ جو حدیث ہے یہ ضعیف ہے نا یہ وہ حدیث ہے جو صحیح مسلم میں امام مسلم صاحب نے لکھی ہے جس کو ضعیف سمجھ کر رئیس المحدثین یعنی امام بخاری نے اس کو نقل نہیں کیا نقل نہیں کیا کیا یہ بات آپ مرانا صاحب بتا دیں کہ اگر امام بخاری کسی حدیث کو نقل نہیں کرتے تو کیا وہ یہ میار درست ہے کہ وہ حدیث ضعیف ہوگی بلکل غلط ہے بلکل غلط ہے امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے خود یہ بات ارشاد فرمائیے کہ یہ بات نہیں ہے کہ ہر صحیح حدیث اس کو میں بخاری میں ذکر کروں اور یہ بات بھی ساری امت اس بات کو مانتی ہیں کہ بخاری میں جو روایت ہیں وہ تو صحیح ہے لیکن یہ ضروری نہیں ہے کہ جتنی صحیح روایت ہے ساری بخاری میں ہیں یہ جو بات میں محدثین نے کتابیں لکھے ہیں نہ مستدرکات مستدرک سمرات وہ حدیثیں ہوتے جو شرط بخاری پر تو اترتی ہیں لیکن امام بخاری کی کتاب میں ان کو جگہ نہیں ملی تو امام بخاری نے اگر کسی حدیث کو چھوڑ دیا تو اس کا یہ مطلب تھوڑی ہے کہ وہ صحیح ہیں جی بہت شکریہ یہ دیکھیں یہ بڑی اہم بات تھی میں نے کہا کل کوئی کھا دیا نہیں کہے گا جی انہوں نے جان بوجھ کے نیچے والی لائن نہیں پڑی تو میں نے کہا اس کی وضاحت ہونا بڑی ضروری ہے اور مولانا صاحب اللہ آپ کو جزائے خیر دے آپ نے بڑی اچھی وضاحت کر دی اب یہ دیکھیں اس کو سارا پتہ ہے اس نے حدیثیں بھی پڑی ہیں سارا کچھ پڑا ہے اس نے کہ لودھ سے مراد وہاں پہ ہے عیسیٰ علیہ السلام اس کو قتل کریں گے پھر وہ ان کا جو بھی اس وقت کا اتھیار ہوگا نیزہ ہوگا جو بھی ہوگا اس پہ وہ خون لگاوا لوگوں کو دکھائیں گے مگر اس کے باوجود دیکھیں کتنا دجل کیا اس بندے نے کہ لوگوں کو ورگلایا ہے لوگوں کو حدیث پر جھوڑ بولا ہے اور حدیث پر جھوڑ بولنے کے بارے میں علامہ صاحب کیا حدیث ہے جو شخص حدیث پر جھوڑ بولتا ہے وہ اپنا ٹھکانہ کہاں دیکھتے ہیں آپ علیہ السلام نے فرما من قذب علیہ متعمدن فلیتبو مقعدہ من النار جو مجھ پر جھوڑ بولے قصدا تو اس کو چاہیے کہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنائے اب یہ ان کی مرضی ہے کہیں کنڈیکٹر کے بعد سے لدیانہ کو لدھ بنا دے اور کہیں مسلم کے حدیث کو بھی رات کر دے یہ ان کا انصاف ہے یہ حکم عدلہ جی جی ڈاکٹر سمر عزوی صاحب آپ نے کچھ باتیں ہم نے آپ کے لیکچر سے ہٹ کر بھی کی ہیں آپ کو دو سکین بھی دکھائے گے آپ نے وہ ویڈیو بھی دیکھی جس میں وہ مربی جو ان کا مستند مربی ہے خالی نہیں کہوں گا چونکہ ان کے جو اس پرگرام پہ آتے ہیں امٹی اے وغیرہ پہ یہ مستند مربی ان کے ہوتے ہیں جن کو جماعت اجازت دیتی ہے کہ آپ یہ پرگرام کریں تو اگر آپ کچھ کہنا چاہتے ہیں ورنہ پھر میں اپنے باقی ساتھیوں کی طرف چلتا ہوں پرگرام کو بڑھاتے ہوئے جی اب دیکھنا کہ ساری چیزیں تمثیل اور تشبیح اور تعویل کے رنگ میں ان کی ہوتی ہیں کوئی بھی جنون چیز مجھے تو کم از کم نہیں ملی جب سے میں نے ان کی کتابیں شروع کی ہیں بلکہ یہ ہوتا ہے کہ پانچ چھ دس صفحے پڑ کے ہیڈک سٹارٹ ہو جاتی ہے اس کے لئے نبرال فورٹ کی گولی کھا لیتا ہوں وہ کہتا ہے جی جو میں نے پیچھے کہا تھا وہ تو میں نے بتا نہیں اس کو انکار کر دیتا ہے اب دیکھیں کہ اسلام آباد تین ہے ایک ان کا اسلام آباد ہے ایک ازاد کشمیر میں اسلام آباد ہے ایک پاکستان میں اسلام آباد ہے اب بتائیں کہ اس کی تعویل اگر ہم کرنے شروع کر دیں تو یہ تو اس کی تعویل کر کے اسے کیپیٹل بنا دیں گے جو لندن میں ہے تبوک جو ہیں دنیا میں دو تبوک ہیں ایک سعودی عرب میں ہے اور ایک فلپائن میں تبوک ہے تو میرا مطلب ہے کہ یہ چلے یہ تو چیزیں اگزسٹ کرتی ہیں مگر یہ مجھے ان کی نہیں سمجھاتی کہ تعویل اجتیارہ کے رنگ میں تمثیل کے رنگ میں جس کا کہ ہمارے دین میں وجود ہی نہیں ہے کوئی بھی تو آپ بات آگے بڑھائیے جزا کریں جی ڈاک صاحب دیکھئے نا چلیں اگر لفظ تبوک ہو ایک جیسا ہو تو بندہ کہتا چلو یار کوئی بندہ شک بھی کر لے مگر شاکی بھی کچھ آش نہیں ہے مرزا کا یہ مرزئی اور مرزا قادیانی کو یہ نہیں ہے ان سے تیرہ سو سال تک پہلے پوری شریعت موجود ہے کتابیں لکھی گئی ہیں محدثین گزرے ہیں مفسرین گزرے ہیں بقول ان کے بھی اور ہمارے بھی ہر صدی میں مجدد آتے رہے تو سارا پشن کے پاس موجود تھا آگے جا کے پھر لد سے مراد لدھیانہ لے لینا یہ مرزا قادیانی جیسے ہی ذہن کے مالک اس کو کہہ سکتے ہیں ورنہ عام جو باشعور آدمی ہے اگر وہ مسلمان نہیں بھی ہے میرا خیال ہے تب بھی وہ لد سے مراد لدھیانہ نہیں لے گا اگر آپ کسی ایسے مخالفین کو ہمارے لے آئیں اس سے بھی پوچھ لیں نا کہ جی یار یہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لد کہا ہے یہ کہاں پر ہے اگر وہ تھوڑا سمجھ دار ہوگا وہ کہے گا جی فلسطین میں ہے اب وہاں جا کے نقشے پہ دیکھ لیں گوگل پہ جا کے ریسرچ کر لیں مگر یہ انتہائی اب میں کیا ایسے الفاظ استعمال کروں کہ یہ کچھ چیک بھی نہیں کرتے بس جو مربی نے کہا دیا پیڈ نے کہا دیا بہت شکریہ ہمارے ساتھ رہیے ہمارے ساتھ اس وقت علی بھائی موجود ہیں علی بھائی آپ نے آج کا اگر لیکچر سنا ہے تو آپ کیا کہیں گے آج کی لیکچر کے بارے میں اسلام علیکم شمس بھائی اور سب سے پہلے تو کنگریچولیشن ڈاکٹر صاحب کو اور جو بھی پینل میں موجود ہیں مولانا صاحب بھی تو بہت اچھا تھا میں نے ہافوے کیچ کیا کیونکہ میں ذرا بیزی تھا تو بہت زبردست ڈاکٹر صاحب تو بہت عالی ہیں میں تو ان کا فین ہوں تو اس میں کوئی شک نہیں ہے جس طرح ہم نے ایکسپلین کیا ہے بہت ہی اچھے طریقے سے باقی رہے گی کچھ باتیں میں بھی کچھ ایڈ کرنا چاہتا ہوں کیونکہ یہ میرا بھی بڑا پسندیدہ سبجیکٹ ہے شمس بھائی آپ کو تو پتا ہے مرزا صاحب جب کوئی کاروائی ڈالنے لگتے ہیں تو وہ اس کی پریپریشن پہلے سے کرتے ہیں تو اب دیکھیں آپ نے شاید سیرت النبی کا وہ سیرت المہدی کا حوالہ دیا کی نہیں دیا مجھے نہیں پتا کیونکہ میں نے ہافوے کیچ کیا تو اگر آپ نہیں دیا نا تو یہ میں ایک شیئر کرتا ہوں سکرین پہ اگر آپ اللہو کریں تو ایک سیکنڈ یہ بڑا مزدار ہے جی کریں ذرا اونی ہے بات کرتے ہیں اس پہ یہ دیکھیں جی مرزا صاحب کاروائی ڈالنے سے پہلے پریپریشن کرتے ہیں ٹھیک ہے یہاں پہ یہ سیرت المہدی میں یہ کہا ہوا ہے حوالہ نمبر اکیس ہے یہ ان کی جو حضرت ڈراما جان بیان کرتی ہیں کہ جب حضرت مفتری ماؤد مسیحت کا مسیحت دعویٰ پرنے والے تھے علی بھائی علی بھائی معذرت چاہتا ہوں چونکہ آپ ہمارے وہ پاور شو میں زیادہ آئے ہیں علی بھائی یہ جو ڈاکٹ صاحب کی سٹریم ہوتی ہے یا یہ منگل علی دین پائی سپیرٹ صاحب کی ہوتی ہے اور عمران صاحب کی جمعہ الدین ہوتی ہے سمجھ گئے نا جزاک اللہ شکریہ شکریہ اچھا یہ جو حضرت مسیح کہہ دے تو آگے کا آپ سمجھ جائے خود ہی مسیحت دعویٰ مسیحت مرزا صاحب کہہ لیں مرزا صاحب کیونکہ یہ مسیحت کے لفظ سے تعلق رکھتا ہے تو دعویٰ مسیحت شائع کرنے لگے تو اس وقت آپ قادیان میں تھے آپ نے اس کے متعلق ابتدائی رسالے یہیں لکھے اب یہ پوائنٹ نوٹ کرنے والا ہے کہ رسالے جو مسیحت کے ہیں یہ قادیان میں لکھ رہے ہیں پھر آپ لدھیانہ تشریف لے گئے اور وہاں سے دعویٰ شائع کیا اب یہ دعویٰ کیا کیا ہے مسیحت کا دعویٰ کر دیا ٹھیک ہے پھر یہ ان کی جو امہ جان ہے وہ کہتی ہیں کہ دعویٰ شائع کرنے سے پہلے آپ نے مجھے فرمایا تھا کہ میں اے فرمایا تھا کہ میں ایسی بات کا اعلان کرنے لگا ہوں جس سے ملک میں مختلف مخالفت کا شور پیدا ہوگا اب وہ مسیحت کا دعویٰ تھا اب دیکھیں کیسی کاروائی ڈالی ہے پہلے وہ کر کے پھر یہ لدھیانہ پہنچ گئے ہیں وہ ان کے ذہن میں تھی حدیث اچھا اب لدھیانہ میں انہوں نے کیا کاروائی ڈالی ہے انہوں نے جی بیعت لیا اٹھارہ سو انانوے میں انہوں نے اعلان کیا اچھا اب ہم دیکھتے ہیں کہ اس بیعت میں کون لوگ شامل تھے یہ جی صرف تل میڈی ہے پیج سترہ حصہ اول ہے تو اس میں جو بیعت میں میں مفہوم بتا دیتا ہوں کہ اس کے اندر عبداللہ سنوری تھا شیخ حامد علی تھا ٹھیک ہے اور نور الدین تھا انہوں نے بیعت کیا ٹھیک ہے اب یہ کہتے ہیں کہ جی انہوں نے دجال کو قتل کیا اب یہ لوگوں کی بیعت لیا ہے یہ کیا مخالف تھے اگر یہ دجال تھے ان کو قتل جو مخالفت کرنے والے ان کا تو یہ ہے نا کہ بھئی ان کو فنش کر دیا تمثیلی طور پر تو یہ جو جن کی بیعت لیا ہے تو یہ تو شکست کھا کے پھر یہ دجال اپنی جماعت میں لے لیے انہوں نے تو اب سوال ان سے یہ پیدا ہوتا ہے کہ لدھیانہ کی تو بات ہی نہیں ہے یہ تو باب لد وہ فلسطین میں ہے اور اس کے ساتھ لد ائرپورٹ بھی ہے انہوں نے وہاں پہ بنایا ہوا دجال کیلئے اب انہوں نے کیا دجال کیا قتل کرنا تھا لدھیانہ میں انہوں نے تو ایک لدر بھی نہیں مارا وہاں پہ اور ان کے جو کہہ رہے ہیں کہ ابھی آپ نے پڑھا ہے ان کی کتاب میں لکھا ہوا ہے کہ پسینے سے چاندی گرے گی بھئی ان کے مرزا صاحب کے پسینے سے تو جویں گرنی تھی اور کیا گرنا تھا تو بہرحال یہ ہے کہ یہ اس طرح کاروائی ڈالتے ہیں اور لوگوں کو مس لیڈ کرتے ہیں اصل حدیث بہت ہی کلیر ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ویری کلیر لی بتایا وہ آلڈی ڈاکٹر صاحب میں ڈسکرائب کر دیا تو یہ میں ایڈ کرنا چاہتا تھا تاکہ لوگوں کو پتا لگے کہ کس طرح کاروائی ڈالی ہے انہوں نے جی علی بھائی آپ نے ایک چیز نوٹ کی ہے میں خاص طرح کے جو قادیانی حضرات ہیں ان کی توجہ دلانا چاہتا ہوں دیکھی ایٹین ایٹی نائن کے اندر مرزا قادیانی نے لدھیانہ میں پہلی بیعت لی ٹھیک ہے وہ پہلی بیعت کس چیز کی لی تھی وہ بلکل حالانکہ یہ جو لکھا ہے بشیر امن صاحب نے وہ مسیح موت کی نہیں بیعت لی تھی وہ بلکل حضر بیعت لی تھی مرزا قادیانی کو امام مہدی ہونے کے لیے یہ ان کی کتب میں بھی لکھا ہے مسیح موت ہونے کا دعوی مرزا قادیانی نے ایٹین نائنٹی ون کے اندر کیا اچھا یہ جو یہ جو لدھ میں ہے یہ تو ایک انہوں نے وہاں پہ مبیسہ کرنا تھا محمد سین بٹالوی کے ساتھ ٹھیک ہے اور جس کے لیے انہوں نے کہا اور مربی صاحب نے سری جھوٹ بول دیا کہ جی وہ امام امام مہدی جو آئیں گے وہ اور مسیح موت اب دیکھئے حدیث کے اندر مسیح موت کا ذکر نہیں ہے اس پر ایک چھوٹا تھا واقعہ یاد آ گیا اہم کیونکہ کافی ہو گیا مگر بتاتا چلوں کہ اسی طرح ایک دفعہ میں اپنی سسٹر کے گھر چلا گیا تو مجھے وہ کہنے لگی کہ شمس تجھے شرم نہیں آتی حدیثوں کے اندر لکھا ہے مسیح موت مسیح موت تو پھر بھی مسیح موت کو نہیں مانتا اچھا میں یہ بات سن کے چونکہ میں نے کہا ہے میں نے کہا یہ کیا کہہ رہی ہے باجی تو میں نے کہا باجی حدیثوں کے اندر مسیح موت کا لفظ موجود ہے کہنے لگی ہاں ہاں چلا میں تجھے دکھاتی ہوں میں نے کہا اچھا تو کہنے لگی وہ انہوں نے جا کے حدیقہ تو سالحین کتاب لے کے ہے جو قادیانیوں کی ہے تو اس کے اندر انہوں نے نا مجھے کھول کے تو جو ایک طرف عربی لکھی تھی ایک طرف عردو لکھی تھی تو جہاں پہ عردو لکھی تھی وہاں پہ عیسیٰ ابن مریم ذکر جہاں عربی میں آیا انہوں نے عردو میں مسیح موت کر دیا اب ظاہری بات ہے آپ کو پتا کہ قادیانی تو عردو بھی بڑی مشکل سے پڑھتے ہیں مرزا قادیانی کی تو وہ مجھے پتا چل گیا میں کہا ہوئے 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 میں کہا دیکھو یار یہ کس طرح دھوکہ دے رہے ہیں پھر میں نے اسے کہا میں نے کہا یہ تو جس نے ترجمہ لکھا ہے نا آپ کا بندہ ہے اس نے لکھا ہے میں کہا پیچھے عربی پڑھو عربی میں کیا لکھا ہے کہنا کہ عربی میں پڑھ لو جاؤ وہ پڑھا تو وہ لکھا ہو تھا عیسیٰ ابن مریم میں نے کہا آپ بتاؤ عیسیٰ ابن مریم لکھا ہے اس نے آگے مسیح موت کر دیا تو یہ دیکھئے کس طرح اپنے لوگوں کو ہر طرح سے دجل فریب دے کر بس ان کو اس طرح قائم کرنا چاہتے ہیں کہ جی حدیث میں یہ ذکر آگیا ابھی یہ ثبوت آپ کے پاس موجود ہے کہ اس نے بھی کہا کہ امام مہدی اور مسیح موت کے جو آنے کا ذکر ہے اس نے بھی عیسیٰ علیہ السلام کا نام لینا گوارہ نہیں کیا تو چلیے برحال ہمارے ساتھ ایک ساتھی اور موجود ہیں اچھا وہ مرخل فاروق صاحب تھے وہ چلے گئے تو ٹھیک ہم واپس چلتے ہیں اپنے پروگرام کی طرف تو علامہ ڈاکٹر سمر صاحب میں نے آپ کو اپنے ایک گھر کا بھی واقعہ سنا دیا کہ کس طرح یہ ہر لمحہ لمحہ اپنے لوگوں کو دجل دے رہے ہوتے ہیں حالانکہ دیکھا تو سالحین جو ان کی اپنی حدیثوں کی کتاب ہے وہ ان کے لوگوں نے پڑھنی ہے نا ہم تو نہیں پڑھتے ان کی کتابیں ہم تو اوریجنل حدیثیں پڑھتے ہیں جب یہ لوگ وہاں سے پڑھتے ہیں تو یہ لوگ دیکھیں عربی تو نہیں پڑھیں گے اردو پڑھیں گے تو اردو کے اندر ہی لکھا ہوا ہے مسیح مہود تو وہ بچہرے کیا کریں گے وہ مسیح مہود سے مراد مرزا قادیانی کو ہی لیں گے نا کس طرح بھی یہ دھوکہ دیتے ہیں جی ڈاکٹر سمر آپ کچھ کہیں گے پھر ہم مولانا صاحب کی طرف چلتے ہیں اور پھر دعا کی درخواست کرتے ہیں جی میں جو اپنے قادیانی بھائیوں سے ایک ہی ریکویسٹ کروں گا کہ وہ ہسٹری آف انڈیا ایک بک ہے وہ پڑھیں اس کے اندر لدھیانہ کا پرانا نام لکھا ہوا ہے میر ہوتا میر ہوتا کا بھی خاندان تھا جو لدھیانہ میں پہلے بات تھا اب چودہ سو پچاس کے قریب قریب اغمانستان سے بہول یا بہلول خان لدھی آئے ہیں اس سے پہلے جو میر ہوتا میں دیلی سلطان نیڑ تھی یہ پانچ خاندان تھے چوتھا خاندان حکومت ابھی کاری رہا تھا سید سعید ڈائنیسٹک لاتی ہے یہ میر ہوتا تھا اس کا پرانا نام جب اس نے حملہ کیا ہے لدھی نے پھر اس کا نام جیسے کہ ابھی مولانا صاحب نے بتایا لدھی آنا آنا کا مطلب ہوتا ہے ٹاؤن یا سٹی لدھیانہ لدھی کا سٹی بہول خان لدھی کا سٹی میر ہوتا سے نام یہ بدل دیا گیا اگر آج بھی آپ گوگل پہ میر ہوتا کا نام لکھیں آپ بلدھیانہ نہ لکھیں کہ جی what is میر ہوتا and what is the new name تو یہ کاریانی بھائیوں کو گوگل کی اوپر سارا پتہ چل جائے گا کہ علی بھائی کا بہت شکریہ ان کی باتیں بڑی زبردست ہوتی ہیں لدھنواری تو مزہ ہی آگئی آج سن کے جی جزاک اللہ خیر شمس بھائی آپ لے دیجئے جی بالکل بہت شکریہ آپ کا بھی میں یہاں بتاتا چلوں کہ کل منگل ہے اور پائی سپیرر صاحبہ کا کل لیکچر ہوگا ہم اس سے تھوڑی دیر پہلے ڈاکٹر اپنا علامہ صاحب کو لیں گے اور چونکہ علامہ صاحب نے جو آج بات کی ہے کہ جو ڈاکٹر فارماسیسٹ یہیہ ہے یہ غلط بیانی کر رہا ہے تو ہم ان سے پوچھیں گے کہ یہ جو مدہ لیا ہوتا ہے یا مدعی جو ہوتا ہے اس کے بارے میں کیا طریقہ کار ہے تو ہم دس منٹ دیں گے علامہ صاحب کو علامہ صاحب ہمارے سامنے وہ چیز رکھیں تاکہ لوگوں کو پتہ چل سکے کہ اصل معاملہ اس کا کیا ہے تو انشاءاللہ کل علامہ صاحب آپ پائی سپیرر صاحبہ کی سٹیم سے دس منٹ ٹیلے آ جائیے گا کسی طرح ان کی سٹیم ساڑھے نو بجے سٹارٹ ہوگی تو ہم انشاءاللہ نو بجے کل اپنی سٹیم کا آغاز کر دیں گے میں دوستوں کو بتاتا چلوں ابھی اس سٹیم کو میں پرائیوٹ کر دوں گا اور پرائیوٹ کرنے کے بعد میں اس کو آج رات کو ہی ڈاکس اپ کا انگلیش والا پوشن علیدہ کروں گا اور پھر اس کو میں دو ایسوں میں دوبارہ اوپن کر دوں گا یہ بھی پڑی رہے گی مگر انگلیش ورجن بھی لوگوں کے سامنے آجے گا اور باقی ڈاکس اگر بھی سٹیم آجے گی تو بہت شکریہ آپ تمام احباب کا مگر اب جو صاحب آئے ہیں نا ان کو لیے بغیر میں رہ نہیں سکتا کیونکہ ان کو میں بڑے پیار میں بسے کہتا اور ان کی مجھے پنجابی سننے کا بڑا مزہ آتا ہے کدہاں جناب سید بشیر شاہ صاحب سلام علیکم جی کدہاں جی پاہ جی ڈاکس اگر مزہ آتا کے نہیں آتا سننے کا ڈاکس اگر کہتے ہیں بشیر صاحب کو تو میں بڑے شوک سے سنتا ہوں زیاد بھائی جی سٹیم کے اندر تو میں خاص طور پر جاتا رہا ہوں کہ یار بشیر بھائی نے آنا ہے تو بڑا پیاری لگتے ہیں ہی ماشاءاللہ الحمدللہ بھائی الحمدللہ اور میں نے صرف دو باتیں کرنے تھے کہ جتے مرزا گیا سی لدھی آنا بیعت کرنا اوہ بندہ مر گیا سی سوفی احمد جان جرا سی اوہ مر گیا انہیں بیعت نہیں کی تھی اوہ مرزا نوہ اس توں پہلے جان دا سی پھر جی رہا اس بندے دی بیٹی سی اوہ دی شادی نوردین نال اوہ ہی مینے چوئی ہے اوہ ہی کارچ نوردین لیا گیا تے نوردین نے چوٹ مار کے کہا کہ اوہ ہنفی سی سو پھر اوہ دے سارے بچے ایک بیٹی تے حلیفہ نے کابو کار لی پھر اوہ مرد نے سارے مار گیا نہیں اس نے نہیں سارے نہیں ایک مار گیا دوجہ دو نے انہیں رویچ انہیں نوہ کر دیتے ہیں ٹھیک ہے پھر جی رہا سوفی احمد جان سی اوہ دی ایک بیٹی دے نوردین نے اوہ ہم کبضہ کار لیا اوہ دا بیٹا سی پیر منظور جی دی مرزے نے کیا سی کہ تیرہ بھی تیرہ بھی تیرہ پتر ہو جائے گا تے اوہ دی بیوی ہی مار گئی اوہ بندہ دے اینا نے اٹھی جا کی تی تے پھر جی رہے پہلے چالی احمدی نے چالی احمدی نے جنہ نے سائن کی تیا اس دن اوہ نہیں مل دی شیٹ کہ کون انسان پہلے چالی اینا نے گما دی تھی اینا جب بڑا اب اختلاف ہو گیا کہ پہلے چالی کون انسان اور مسئلہ ایپ ایپ آ گیا کہ مولوی عبدالکریم کیوں سے ہوتے اوہ تے بڑا جلدی پہنچ گیا اوہ تے اوہ تے اوہ تے مرزا نو جان دا ہی نہیں اوہ کس طرح پہنچ گیا سو بس میری یہ ہی کامنٹس تے شاملز بھائی بہت شکریہ آپ نے بہت بڑی بہت بڑی بہت بڑی بادہ آپ نے کہی ہے اور یہ قادیانیوں کے لیے سوچنے کا موقع ہے جی علی بھائی یہ یہ جو سیرت المہدی میں لکھا ہے جو شاہ جی کہہ رہے ہیں نا یہ جناب ابھی یہ میں نے ڈسپلی کی تھی یہ روایت نمبر ٹونٹی ہے ان کی اور پیج جو ہے سکسٹین پیس حصہ اول سیرت المہدی چالیس نہیں لکھا ہے شاہ جی صحیح کہہ رہے ہیں اور یہ چالیس نہیں ہے یہ چار لوگ ہیں زیرو لگا لیا ویسے یہ زیرو کھا جاتے ہیں یہ زیرو لگا لیا اس دفعہ بہت شکریہ بہت شکریہ آپ کے اللہ جائے خیرے علامہ صاحب ایک تو آپ یہ بتا دیئے کل آپ نے کوئی آدھا گھنٹہ پہلے ہمیں ٹائم دینا ہے ہم نے آپ سے وہ پوری تفصیل سننی ہے تاکہ اس کو قادیانی بھی سن لیں اور اگر آپ کے پاس اس پہ کوئی ثبوت ہو تو وہ بھی ہمیں مجھے بھیج دیئے گا میں تاکہ سامنے سکرین شیئر کر کے لوگوں کو دکھا بھی دوں تو آپ اگر کچھ آخر میں کہنا چاہیں یہ تو آپ کو بتا ہے ہر دفعہ آخری باری آپ کی ہوتی ہے آپ کچھ کہہ کے پھر آپ دعا کروا دیتے ہیں تو بہت شکریہ آپ جزاکم اللہ انشاءاللہ ہم حاضر ہیں جب بھی آپ بلائیں گے اور یہاں باتیں تو ہو چکے لیکن باتوں سے بات نکلتی ہے حضرت عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام اور دجل کے بطالق جو احادیث ہیں تو ان احادیث میں سے مرزائی ہمیشہ اس بات کو لیتے ہیں جس میں ان کا کچھ نہ کچھ پائدہ ہوتا ہو مثال کے طور پر اس حدیث میں یہ آتا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے اور وہ جنگ کو یزع الحربہ جنگ کو موقوف کر دیں گے اور ایک روایت میں یزع الجزیت آئے تو اب یہاں سے یہ حرمت جہاد کا مطلب ان کا نکل آتا تھا تو اس کو لے لیا اسی طریقے سے لد میں لدیانہ بنانا تھا تو وہ انہوں نے لے لیا لیکن اسی حدیث میں یہ بات بھی مذکور ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام نازل ہوں گے ینزل فیگم ابن مریم عیسیٰ علیہ السلام نازل ہوں گے یہ نہیں فرمائے کہ تم میں پائدہ ہوں گے وہ پہلے سے موجود ہے لیکن وہ نازل ہوں گے اسی طرح عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ یا حج جو وہ حج کریں گے یا عمرہ کریں گے یا حج اور عمرہ دونوں کو جمع کریں گے یہاں پر بھی یہ لوگ اس کو ہاتھ نہیں لگاتے اس لئے کہ مرزین نے کبھی حج کیا نہ عمرہ کیا دونوں کو جمع کرنا تو دور کے بات ہے پھر وہاں یہ ہے کہ وہ دجال کو قتل کریں گے اور اس کا خون دکھائیں گے اپنے نیزے پہ تو اس کے بھی انہوں نے ذکر نہیں کیا پہلے میں نے یہ بات اس لئے نہیں چھیڑی کہ مسئلہ چونکہ لد پرتا تو میں لد تک ہی محدود رہا بارال یہی حدیث سے جہاں ان کے مطلب کے بات آتی ہے تو یہ کمبخت اسے لے لیتے ہیں اور جو ان کے مطلب کے بات نہیں ہوتی ان کے رد کے بات ہوتی ہے تو یہ اس کو چھوڑ دیتے ہیں جی جزاکم اللہ یہ بالکل مجھے بھی ایک بات یاد آگی ٹائم کافی ہو گیا میں نے کہا آپ نے کر دی تو میں بھی کر دوں یہ جو آج جس کتاب کا ہم نے ذکر کیا قادیانی خزائن جل نمبر چار جس پہ لکھا ہوا ہے مبیسہ لدھیانہ اسی کتاب کے اندر ایک بیس انہوں نے کی ہے بشیر بپالی صاحب کے ساتھ تو مرزا صاحب نے وہاں یہ کہا بشیر بپالی صاحب کو کہ اگر عیسیٰ علیہ السلام نے ہی دوبارہ آنا ہوتا تو ان کے لئے رجوع کا لفظ ہونا چاہیے تھا تو میں چکے کل اس کو دیکھ رہا تھا تو اس میں بشیر بپالی صاحب نے پھر وہ حدیث مبارکہ پیش کی اِنَّا عِسَا لَمْ يَمُتْ وَإِنَّهُ رَاجِنْ عَلَيْكُمْ قَبْلَا قِیَامَتْ کچھ اس طرح کہ اس کے لفاظ ہیں پورے انہوں نے یہ پھر حدیث پیش کی انہوں نے کہا لو جی تمہارا ہم نے یہ جو تقاضہ ہے وہ بھی پورا کر دیا تو پھر وہاں وہ کیا کہتے خسیانی بلی خمبہ نوچے والا صاحب ہو گیا جی ملون صاحب دعا کروا دیجئے گا بشک اللہم صلی اللہ علیہ وسلم محمد وعلا علیہ وسلم وعلا آلہ وسلم ربنا تقبل منا انکان تسمع العلیم وطب علینا انکان تتواب الرحیم مولا کریم یہ ہمارے احباب اتنے دیر تک بیٹھتے ہیں صرف اس وجہ سے کہ ان کے ذریعے اللہ تعالی حدیت کا کام قادیانیوں کے لئے لے یا اللہ ان کے کاؤش کو قبول فرمائے اور انہیں قادیانیوں کے لئے اور پورے عالم اسلام کے لئے رشد و حداد کا ذریعہ بنا جتنے بھی احباب ہمارے سن رہے ہیں یا بعد میں سنیں گے مولا کریم ان کے تمام حاجات کو پورا فرما یا اللہ ہمیں ختم نبوت کے کام کے لئے قبول و منظور فرما ختم نبوت کے برکت سے یا اللہ ہم سب کے بخشش اور مغفرت فرما مولا کریم اسلام اور مسلمانوں کو غلبا نصیب فرما ہمارے کمی کو تاہیر کو معاف فرما وصل اللہ تعالی لخیر خلقی محمد وعلى آلیه وصحبه وبرکہ السلیم آمین برحمتک یا الحمد